بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں میں ازو عبر احمد زبہری ایڈوکیٹ ہائی کورڈ آپ کا ہوسٹ پروگرام کو تل میڈیا لانچ کر رہا ہے میں بینگ سیکریٹری جنرل انٹرنیشن لائل اسوسییشن اس کو ریپریڈنٹ کر رہا ہوں ملکی محیشت کے لیے یا کچی بھی ملک کو چلانے کے لیے سب سے بہترین نظام اس کا ٹیکس کا نظام ہوتا ہے بادشاہی نظام میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ بادشاہ ملک کا سربراہ یا اس ریاست کا سربراہ ہوتا تھا اور اس کا حکم آخر ہی ہوتا تھا یعنی اس کے حرف آخر سب پر تھوپ دیے جاتے تھے ایک نفاذ کا سسٹم صرف دکھاوے کے لیے تھا اس کے وزراء اس کے مشیر صرف اس کو غلط رائے دیا کرتے تھے کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنا فائدہ نکالنا ہوتا تھا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ جانتے تھے کہ ہم بادشاہ کے قربت میں ہیں جب بادشاہ اس نظام کو مکمل کر لیا کرتے تھے ایک وقت ایسا آتا تھا کہ ریایہ بادشاہ کے خلاف ہو جاتی تھی اور بادشاہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے بادشاہ کو بھاری نقصان دیکھنا پڑتا تھا ایک بادشاہ جو کسی پوری ریایہ کا سربراہ ہوتا تھا وہ ایک فقیر کی زندگی گزارتا تھا اور اس طرح چلتے چلتے بادشاہد نظام ختم ہوا اور پھر یہ ایک نیا نظام آیا وجود میں جس کو ہم نے ڈیموکرنٹک سسٹم کا نام دیا جہاں پر سب لوگ ایک خاص تناسب سے چلتے ہیں ایک حکومت ہے جس کو چلانے والے ان کے مشیر ہیں لیکن آج کل کے دور میں ایسا لگنے لگا ہے شاید وہ سسٹم دوبارہ بحال ہو رہا ہے کہ وزراء اور مشیر غلط مشورے دے رہے ہیں غلط ٹیکس کا نفاذ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایک عام بزنسمن پیس رہا ہے اور تنگ ہو رہا ہے شاید اس وجہ سے ایک وقت دکھنے میں آئے گا کہ لوگ یہاں دکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو عوام ہیں وہ اپنے سربراہ کے خلاف ہیں اور ٹیکس کلیکشن کے ذریعے ملک چلانے میں دشواری کا سامنا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر سال ایک نئے بجٹ کو لائے جاتا ہے جس کے کبھی ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی بہت سارے اچھے نتائج بھی آتے ہیں اس بار دوبارہ ضرورت پڑی ایک سپلیمنٹری بل لائے گیا جس کو بعد میں فارلمنٹ سے اپروف کیا گیا اور اس کو سپلیمنٹری ایکٹ دو ہزار تیس کا نام دیا گیا اس میں سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی بہت ساری نئی چیزوں کو متعرف کروایا گیا تاکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اچھے کیا کیا جدت لائے گئی کیا کیا نظام لائے گئے اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اشفاق رضا صاحب آپ کرنٹلی پوسٹیڈ ہیں اس کیف ہیڈکوارٹر فیڈل وورڈ آف ریونیو اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے جو سسٹمز بنے جنہوں نے ٹیکس کے کلیکشن میں یا ٹیکس کے نفاظ میں مددکار ثابت رہے ان میں آپ کا بہت بڑا کردار رہا اور ہمیشہ آپ نے پوسٹیوٹی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جیسا کہ ٹیکن ٹریس سسٹم اس کے آپ اسوسیٹ رہے اس سے پہلے آپ نے ٹیکس کلیکشن کے لیے بہت کام کیا اس کے بعد آپ نے بہت سارے ریفارمز لے کر آئے سیلس ٹیکس کو انیس سو چینوے سے آپ کچھ لگ کچھ اس میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں آپ نے ٹیکسٹیل انڈسٹری کے لیے نوٹ درزائن کی دوہزار اک کے اندر اس کے علاوہ آپ نے آٹومیٹیڈ جو سسٹم تا اُس کو ایپلیمنٹ کیا آپ نے دوہزار دس میں لانچ کیا پھر آپ نے سٹار کا سسٹم دوہزار دو میں لانچ کیا پھر آپ نے سٹریم کا سسٹم دوہزار چار میں لانچ کیا اس کے بعد فاسٹر کا سسٹم میں آپ پڑے معاون رہے دوہزار انیس میں اس کے لانچین ہوئی آپ نے کہیں کلیمیمیٹیشن کروائی جس کو آج لوگ کرسٹ کے نام سے جانتے ہیں 2014 میں لانچ کیا گیا اس میں بھی آپ موامن رہے اور رسک بیسٹ سیلز سیکس سسٹم جو کہ 2015 میں لانچ کیا گیا اس میں بھی آپ کا ایک بہت واضح کردار ہے سٹرائیف کا سسٹم جو کہ سیلز سیکس کی انوائیس کو ویریفائی کرنے کے لیے یوز کی جاتا ہے 2016 میں وہ بھی آپ کی طرح موامنہ سے لانچ ہو آپ استاد ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو پڑھایا ہے ڈاٹ میں بہت سی ٹریننگ دی بہت سارے اثر آپ کے شگرد ہیں آپ نے سیلز تیکس کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کی ہے شفاق رضا صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے ساتھ تجریف فرما ہے ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اور اپنے بہت سارے کینسے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمارے دوستوں کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے اپنا وقت دیا اور کوشش کی کہ سیلز سیکس کو مزید کیسے آسان منایا جائے اور ہمارے ساتھ موجود ہے ناہی زتیق چودری صاحب ناہی زتیق چودری صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہے الہار ٹیکس بار اسوسییشن کے آپ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن کے آپ ماہر قانون ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی آج بھی آپ کے کلائنٹ آپ کے پاس آنا فخر اس لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت ساری مشکلیزوں کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں اور بہت ساری مسائل کو حل فرما دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آشیک علی رانہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورڈ موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل لائیز اسوسییشن کو ریپریزیڈنٹ کر رہے ہیں بینگ پریزیڈنٹ لاہور چپٹر پاکستان سے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں شفاق رضا صاحب سے اور ریکویسٹ کرتے ہیں جو بھی سیلس ٹیکس میں اس سپلیمنٹری فانانس ایکٹ کے دوہ دارتیس میں جو جنید آئی ہے اس سے ہمیں آگاہ ہے سر بھی اسلام علیکم آج جو ڈسکشن میرے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیل فانانس سپلیمنٹری ایکٹ ہاؤگنٹ کونٹی تھو تھری آیا اس کے حوالے سے جو لاؤ میں امینڈمنٹس آئیں بنیادی طور پر سیلس ٹیکس فیڈرل ایکسائز اور انکم ٹیکس میں ایکٹ میں اور آرڈیننس میں امینڈمنٹس تھیں تو میں آپ کے سامنے جو سیلس ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کا پورشن ہے اس کی امینڈمنٹس کو ڈسکاس کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے جو بنیادی اس میں چینج آئی جو سیلس ٹیکس سیکٹ نائنٹی نائنٹی کا سیکشن تھری ہے وہ بنیادی طور پر اس کا ایک چارجنگ سیکشن ہے جس میں سیلس ٹیکس کو چارج اور لیوی کیا جاتے ہے تو اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں اور امینڈمنٹس اس میں بنیادی طور پر چار جگہ پر سمجھیں تو آئی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سیکشن تھری کا جو سب سیکشن ون ہے اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ریٹ آف سیلس ٹیکس جو کہ پہلے سیونٹین پرسنٹ تھا وہ اب ایٹین پرسنٹ ہو گیا میرنگ دیر بھائے کہ اب سپلائے پہ اور انپورٹ پہ جو سیلس ٹیکس کا ریٹ ہے وہ اب اٹھارہ پرسنٹ ہوگا جب سے یہ فینائنس سپلیمنٹری ایکٹ آیا یعنی کہ ٹونٹی تھرڈ فیبری ٹو تھاؤزر تھرٹین اس کے بعد یہ ہے کہ اسی میں ایک سب سیکشن ٹو ہے اس میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جن آئیٹمز پر سٹیکس جو ہے وہ ریٹیل پرائس پہ لیا جائے گا اور وہ آئیٹمز کہاں منشنڈ ہے وہ تھرڈ شیڈیول میں منشنڈ ہے اب یہ تو تھرڈ شیڈیول میں آئیٹمز منشنڈ ہے ویسے اس کے سیریل نمبر تو ففتی تھا کہہ لیکن آئیٹمز وہ تھرٹی تھری ہیں تو امپورٹ اور ڈومیسٹک سپلائی دونوں پر ریٹیل پرائس پر ٹیکس لیا جاتا ہے اب ریٹیل پرائس کا جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ویلیو جس پر جو جنرل باڈی آف کنزیومر گوڈز پرچیز کرتی ہے اسے ہم ریٹیل پرائس کہتے ہیں اور یہ ریٹیل پرائس جو ہے سیکشن ٹو کی کلاوس پرٹی سیمن میں ڈیفائنڈ بھی ہے اب یہ کہا گیا کہ جو ریٹ آف ٹیکس ان آئیٹمز پر ہوگا وہ بھی ایٹین پرسنٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پروائزو ایڈ کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ ایٹین پرسنٹ سے زیادہ بھی کر سکتی ہے تو یہ اس میں پروائزو کر دیا گیا اس کے بعد سیکشن فائیو ہے سب سیکشن فائیو جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کانسپٹ اس میں انٹروڈیوز کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایکسٹرا ٹیکس ایکسٹرا ٹیکس جو ہے وہ ایک علیدہ سے ٹیکس ہے یعنی کہ یوں سمجھئے کہ اس کا یہ نومن کلیچر ایکسٹرا ٹیکس یہ کوئی یعنی کہ ہم جنرل طرح میں ایکسٹرا ٹیکس لفظ جو بولتے ہیں اس طرح نہیں یہ نومن کلیچر یہ نام ہے اس ٹیکس کا تو لاؤ میں سب سیکشن فائیو آف سیکشن تھری یہ کہتا تھا کہ کسی بھی آئیٹم پر سیلز ٹیکس کے نارمل ریٹ کے علاوہ ایک ایکسٹرا ٹیکس بھی لگایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے پہلے ریٹ میکسیمم سیونٹین پرسنٹ تھا اب اس کو بھی اٹھارہ فیصد کر دیا گیا ہے اب یہ ایکسٹرا ٹیکس ویسے آپ کی انڈرسٹیننگ کے لیے ہے کہ آج کے دن یہ ایکسٹرا ٹیکس صرف گیس اور الیکٹریسٹی پہ لگ رہے اور اس کے لیے اس کی جو فردر ریٹیل ہے وہ ہے ایسر ون ٹپل ٹو آف ٹو تھاؤزن کونٹی ون اس میں ان کی کنڈیشنز کو بتا دیا گیا ہے کہ ایکسٹرا ٹیکس جو ہے وہ کند پہ لگے گا تو یہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کنیکشن جو کہ انڈسٹریل یا کمرشل ہو اور اگر وہ کنیکشن جو ہے ہولڈر ایکٹیو ٹیکس پہ لسٹ پہ نہیں ہے تو اس پر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے نارمل ریٹ جو کہ ہم نے پہلے اٹھارہ پرسنٹ ڈسکاس کیا اس پر ایکسٹرا ٹیکس بھی لگے گا انڈسٹریل کے لیے تو انہوں نے ایک ریٹ فکس کیا ہو گیا وہ ہے سیونٹین پرسنٹ لیکن جو کمرشل کنیکشنز ہیں ان میں ان کے پانچ سلیب بنے ہوئے ہیں پہلا جو سلیب ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ تک بل لو تو فائی پرسنٹ ہے اور بڑھتے بڑھتے اگر ففٹی تھاؤزنڈ سے اب اب ہو جائے تو اس پر سیونٹین پرسنٹ ہے تو اب بارال اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے اس وقت چینج صرف اتنی آئی ہے کہ انیبلنگ پرویین جو کہ سب سیکشن فائی میں تھی اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ اب سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ تک لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد اس میں ایک سب سیکشن ایٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ کی گئی ہے جو سیکشن تھری ہی بات کر رہا ہوں میں اس میں بنیادی طور پر امینڈمنٹ یہ تھا کہ اگر سوئی صدرن یا سوئی نورڈرن یعنی کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں گیس کی اگر سپلائی کریں گے کسی سی اینڈی سٹیشن کو تو اس پر یہ کہا گیا تھا کہ جو ویلیو آف سپلائی ہے جس پر ٹیکس چارج کیا جائے گا وہ ہوگی جو کہ سی اینڈی سٹیشن جو ہے وہ اپنے انڈ کنزیومر کو سپلائی کرے گا تو یہ بھی ملتا جلتا کانسیپٹ ہے جو بھی میں نے تھرڈ شیڈیول کی بات کی تو اس پر بھی جو ریٹ آف ٹیکس ہے اب ایٹین پرسنٹ کر دیا گیا تو بنیادی طور پر جو سیکشن تھری ہے اس میں یہ والی امینڈمنٹ سنویں اس کے علاوہ جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے اس میں دو شیڈیول جس میں امینڈمنٹ سنویں ایک اس میں ایٹھ شیڈیول ہے اور ایک نائنھ شیڈیول ایٹھ شیڈیول ایسا شیڈیول ہے سیلز ٹیکس ایکٹ کا کہ جس میں جو سٹینڈر ریٹ آف ٹیکس ہے جس رہا ایٹین پرسنٹ اب ہے پہلے سیمنٹین تھا تو اس کے علاوہ جو ریٹس ہیں وہ وہاں پر بیان کیے گئے ہیں تو اس میں دو سیریل نمبر ہیں ان پر یہ امینڈمنٹس ہیں اس میں کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس میں جو کول ہے جو لوکلی مینوفیکچر ہو رہے ہیں تو اس کے سیریل نمبر 47 ہے تو اس پہ انہوں نے جو ہے یہ امینڈمنٹ کر دی ہے کہ اس پر جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ ایٹین پرسنٹ ہوگا جو لوکلی مینوفیکچرڈ کول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ایک اور ٹیکس بھی تھا کہ وہ سیون ہنڈرڈ روپیز پر میٹرک تن تو کہا یہ گیا کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ اماؤنٹ بنے گی وہ ٹیکس جو ہے اس پہ چارج کر لیا جائے گا یعنی کہ ایٹین پرسنٹ اور سیون ہنڈرڈ روپیز پر میٹرک تن whichever is higher تو یہ لوکلی پرڈیوسٹ کول ہے اور سیریل نمبر ہے 47 آف دی ایٹھ شیڈیول ایک اور سیریل نمبر ہے 56 آف دی ایٹھ شیڈیول جس میں پوٹاشیم لو ریٹ ہے اس پہ بھی جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ اس کو ایٹین پرسنٹ کر دیا گیا اس پہ بھی ایٹین پرسنٹ ایسے تھا کہ اس میں ایٹین پرسنٹ کے ساتھ ساتھ سکسٹی روپیز پر کلو گرام بیس ٹیکس چارج ہو رہا ہے اس میں دونوں اکٹھے چارج ہوں گے تو اس میں وہ پہلے سیونٹین پرسنٹ ایٹ تھا بیٹین ہوا لیکن بارحال اس میں انہوں نے ایک ایکسکلوین یہ کی ہوئی ہے کہ اگر یہ منسٹری آف ڈیفنس یہ گوڈز ایمپورٹ کر رہی ہے یا پر سپلائی کر رہی ہے تو اس پر یہ سیریل نمبر اپلائی نہیں ہوگی اب یہاں ہی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ اگر اپلائی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر اس پر سٹینڈرڈ ریٹ لگے گا جو کی ایٹین پرسنٹ ہے کیونکہ ایٹھ شیڈیول جو ہے وہ ایک خاص قسم کے ارینجمنٹ کو بیان کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نائنٹھ شیڈیول ہے سیلز ٹیکس ایک نائنٹین نائنٹی کا اس میں بنیادی طور پر جو سیلولر فونز ہیں ان کی ٹیکسیشن بیان کی گئی ہے اور سیلولر فونز جو ہے اس کے دو بنیادی طور پر ہوتے ہیں ارینجمنٹ ایک ہم کہتے ہیں کہ اس کا سی بی یو فارم میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کا سی کے ڈی فارم میں ہوتا ہے جو سی بی یو فارم میں ہے اس میں جب وہ ایمپورٹ کرے گا تو اس میں اس کے اندر جو کلاسیفیکیشن دی گئی ہے موبائل فونز کی اس کو بنیادی طور پر جو ایمپورٹ ویلیو انڈ ڈالر ٹرمز وہ بیان کی گئی ہے اور اس پر ٹیکسیشن تھی تو اس میں اس کے ای ای ایف جی تین کٹیگریز ہیں اس میں جو ای کٹیگری تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی سو ڈالر سے لے کے دوسو ڈالر تک فون کی بیلیو ہے تو اس پر جو ٹیکس ہے وہ کتما ہوگا آہ سوری اس میں دوسو سے تین سو پچاس تک تو اس میں جو ہے اب ایٹین پرسنٹ ریٹ آف ٹیکس کر دیا گیا ہے تین سو پچاس سے پانسو تک ہو تو اس کو بھی ایٹین پرسنٹ ہے اور ایک پانسو ڈالر سے ایک سیٹنگ ہے اس پر ٹیکس کا ریٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ کر دیا گیا ہے تو یہ تین اس میں چینجز ہیں اور یہ تین اٹھارہ اٹھارہ اور پچیس پرسنٹ ہے جب یہ تو سیلز ٹیکس ایکٹ کے ریفرنس سے جو امینڈمنٹس ہیں وہ اتنی ہے باقی اگر کوئی بات آپ دسکاس کرنا چاہیں گے تو میں اس پر کر لوں گا اب اس میں جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ فیڈرل ایک سائیز ایکٹ میں ہیں تو فیڈرل ایک سائیز ایکٹ میں جو فرس شیڈیول ہوتا ہے وہ گوڈز وہ ہوتی ہیں کہ جن پر ڈیوٹی اور ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں اب فرس شیڈیول کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ ون ہے اور ایک پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں گوڈز بیان کی گئی ہیں اور پارٹ ٹو میں سرویسز بیان کی گئی ہیں تو پارٹ ون میں اس میں جو چینجز آئی ہیں یعنی کہ اس فرس شیڈیول کا جو پارٹ ون ہے تو اس میں سب سے بڑی جو چینج ہے سب سے پہلے وہ ہے اریٹیڈ وارٹرز پہ اریٹیڈ وارٹرز کی یہاں پہ تین سیریل نمبر ہیں فور فائیو اینڈ سکس تو تینوں جو ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی دسٹنکشن ہے ایک تو سمپل اریٹیڈ وارٹر ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک اریٹیڈ وارٹر ہوا ہے جس میں کنٹین کر رہی ہے شوگر وغیرہ اس کے کنٹینٹ ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو کسی جوس یا پلپ سے بن رہے تو ان تینوں کے لیے انہوں نے پہلے جو ریٹ آف ٹیکس تھا وہ تھرٹین پرسنٹ تھا دیٹ آف ڈیوٹی اب وہ ڈیٹ آف ڈیوٹی کر دی گئے ٹونٹی پرسنٹ تو پہلا تو اس میں سیگمنٹ ہی ہو گیا اریٹیڈ وارٹرز کا دوسرا اس میں جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ بلکہ امپورٹنٹ بنا ہوئے ہے وہ ہے سگرٹ کا سگرٹ کا تھوڑا سا یہاں پہ کمپلیکسٹ اریٹیڈ میںٹ ہے اگر آپ کے پاس وقت دیا تو میں اس کو اکسپلین کروں جہاں جن نہیں ضرورت تو اس کی طرح اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے سگرٹ کا جو اریجمنٹ ہے فیٹلیکس آئیز ڈیوٹی میں وہ یہ ہے کہ دو اس کے سلیبز بنے ہوئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسی کے اندر ہم کہتے ہیں ایک سیریل نمبر نائن ہے اور ایک سیریل نمبر ٹین ہے تو یوں سمجھ لیجی یہ دو سیریل نمبر جو ہیں دو سلیبز کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا اب اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی سگرٹ کی ویلیو جو ابھی اریجمنٹ ہے وہ یہ ہوا کہ اس کی جو پر تھاؤزنڈ سٹکس جو ہیں اس کی سگرٹ کی ریٹیل پرائیس اس پر دو تین کونسپٹ آ جائیں گے ریٹیل پرائیس آف دی سگرٹ اور ون تھاؤزنڈ سگرٹ اس کا منتجہ یہ نکلا کہ ایک سگرٹ جو ہے اگر اس کی ریٹیل پرائیس نو روپے سے زیادہ ہے تو اس پر جو ٹیکس اس وقت لگے گا پر ہنڈرڈ پر ون تھاؤزنڈ سٹکس میننگ کہ سولہ روپے پچاس پیسے یعنی کہ چھے روپے کا جو اب ہم نے بات جیسے کی کہ نو روپے کا سگرٹ ہے ایک اور اس پر سولہ روپے پچاس پیسے فیڈل ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی اب یہ نیا آرینجمنٹ ہے پہلے جو تھا وہ چھے ہزار چھے سو تھا اس کا اور چھے ہزار پانٹسو ڈیوٹی تھی دوسرا جو سلیب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریٹیل پرائس جس کی نو ہزار سے کم ہوگی ون تھاؤزنڈ سگرٹ یعنی کہ سمجھ لیجئے نو روپے پر سگرٹ سے کم ہے اس پر جو ڈیوٹی ہے وہ ہے پانچ روپے پانچ پیسے یعنی کہ پانچ ہزار پچاس ون تھاؤزنڈ سگرٹ پر لگ رہی ہے تو یہ اب دو سلیب بن گئے ہیں اب تو پہلی تو بات ہے ان سلیب کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب اس میں سگرٹ کس طرح سے فال کر رہے ہیں اب یہ بات اس میں تھوڑی سی جو کمپلیکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کے نیچے کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں ان کنڈیشنز میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں جس سے یہ بات پروٹیلٹی میں سمجھ آئے گی ساری بات اس کی ایک ریسٹرکشن نمبر تھری ہے جس کو کنڈیشن میں کہہ رہا ہوں وہاں لکھا ہوئے ریسٹرکشن ریسٹرکشن نمبر تھری اس کی یہ کہتی ہے کہ جو سیریل نمبر نائن میں جو ریٹ لکھا گیا ہے جس کو ہم ریٹیل پرائیس کہتے ہیں یہ ریٹیل پرائیس وہ پرائیس ہے جس پر انڈ کنزیومر جنرل باڈی آف کنزیومر پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں سے سیلز ٹیکس کی ویلیو نکال لیں باقی ڈیوٹیز ان ٹیکس سارے شامل ہوں گے تو اس کو ریٹیل پرائیس کہتے ہیں میننگ دیر بھائیس کے اندر فیڈل ایکسائل ریٹی بھی شامل ہوگی جب ریٹیل پرائیس مانوے ہوگی اسی لیے تھوڑا سا یہ کانپلیکس معاملہ ہے یہ کووٹس میں بڑی سویلیٹیکیشن بھی ہو چکی ہے لیکن جو اس کو سارے کانسپٹ کو سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ریٹیل پرائیس جو ہے اس کے بارے میں پہلی ریسٹرکشن نمبر تھری یہ ہے کہ جو سیریل نمبر نائن میں ویلیو لکھی گئی ہے جو کہ لکھی گئی ہے کہ نائن تھاؤزن پر ون تھاؤزن سگریٹ اس ویلیو سے کہ سکسٹی پرسنٹ سے کم کی ویلیو پر سگریٹ بیکی نہیں سکتا پہلے یہ ویلیو ہوتی تھی فورٹی فائی پرسنٹ اب آپ وینڈ ہوگی ہوگی سکسٹی پرسنٹ ریسٹرکشن نمبر تھری میں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب نو روپے والا سگریٹ جو ہے سمجھ دیجئے کہ وہ پانچ روپے چالیس پیسے سے کم پہ تو بیکی نہیں سکتا یعنی کہ ایک پہلی رسٹرکشن اس پہ یہ ہے اب اس کی بنیاد پہ ایک سگریٹ کا پیکٹ بنے گا اور ریٹیل پرائیسے سے کم ہو ہی نہیں سکتی اچھا دوسری جو ایک رسٹرکشن اس میں ابھی ایڈ کی گئی ہے وہ ہے سب سیکشن اس میں سیریل نمبر فور یہ بڑی ایک ہے تھوڑی سی پیچیتا بات اور سمجھنے والی وہ اگر آپ کے سامنے وہ لوگ کی پوزیشن ہوگی تو آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم نے دونوں سلیبز میں ریٹ آف دیوٹی بھی بڑھایا اور بنیادی طور پر سگریٹ کی جو ریٹیل پرائیس تھی اس کے بینچ مارکس بھی بڑھائے اب اس میں ایک کرائیسس جو بن سکتا تھا وہ یہ بن سکتا تھا کہ جو پہلے بینچ مارکس تھے وہ یہ تھے جس کو ہم ابھی ہم نائن تھاؤزنڈ کہہ رہے ہیں پر تھاؤزنڈ سگریٹ پہلے وہ بینچ مارک تھا چھے ہزار چھے سو ساٹھ روپے اب ہو گیا نو ہزار اب انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر فرض کیا اس بینچ مارک میں فال کرتا تھا جو کہ پہلے چھے ہزار چھے سو سے بڑے والے میں یعنی کہ اس سے زیادہ ویلیو میں تھا اب چونکہ ویلیو نو ہزار ہوئی تو نو ہزار سے کم والے میں وہ والا سگریٹ جو کہ پہلے ہو سکتا ہے چھے ہزار سات سو میں یا سات ہزار میں بکرا ہو وہ تو اس نئے ارنجمنٹ میں تو نچنے والے بینچ مارک میں آ گیا گر غور کیا جائے تو نچنے والے میں آ گیا نا تو یہاں پر یہ کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی برینڈ اس لاؤ کی امنٹمنٹ سے پہلے اگر وہ سیریل نمبر نائن میں اس کی ٹیکسیشن ہو رہی تھی تو اب بھی اس کی سیریل نمبر نائن ہی میں ٹیکسیشن ہوگی اب اس سے مراد کیا ہوا ہے اس سے مراد اگر آپ کو اس کو کیلکولیشن میں سمجھیں تو یہ ہو گیا کہ پہلے وہ سگریٹ جو تھا وہ چھے ہزار چھے سو ساٹھ روپے پر تھاوزن تھا میننگ دیر بھائے ایک سگریٹ کی پرائس جو تھی وہ چھے روپے فضل کے ساٹھ پیسے تھی اب نیا بینچ مارک تو یہ کہتا ہے نائن تھاوزن اگر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی میں جو ہے وہ چھے ساٹھ والے کا اب بھی وہ سیریل نمبر نائن میں فال کرے گا حالانکہ سات روپے کا جو ریٹ ہے وہ اس کو سیریل نمبر ٹین میں لے جاتے ابھی آج کے سیریل نمبر ٹین میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سولہ ہزار پانچ سو والا جو ڈیوٹی کا ریٹ ہے اس پہ وہ اپلائی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے بنیادی طور پر جو پہلا آرینجمنٹ تھا کہ سیریل نمبر نائن اور ٹین میں جو برینڈ فال کر رہے تھے مثلا گولڈ لیف کا ایک برینڈ تھا وہ اگر سیریل نمبر نائن میں فال کرتا تھا آج اس کی ویلیو جو ہے وہ سکتا ہے کوئی منفیکچر کم رکھنا چاہے لیکن اس کو ٹیکسٹ جو ہے وہ سیریل نمبر نائن والا دینا پڑے گا تو یہ اس کی بنیادی ایک ایک سیریل نیشن ہے اگر اس پہ بعد کوئی وضاعت اور ہوگی تو میں کر دوں گا اس کے بعد اس میں ایک جو سیمنٹ ہے سیمنٹ کے میں دیکھیں فارم فارم جو دکھی ہوئی ہیں جس پہ فیٹل اکسائز جوٹی پہلے نہیں تھی وہ ہے جو کہ ہمارے جوسز ہیں سپیرٹس ہیں سکواشز ہیں ان پر جو ریٹ آف ڈیوٹی ہے وہ ٹین پرسنٹ لگا دی گئے یہ ایک نئی ڈیوٹی لگی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی یہ تو ہو گیا وہ جو گوڑز والا معاملہ تھا اب ایک سرویسز کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اس کا ایک دوسرا ٹیبل ہے ٹیبل ٹو تو اس میں جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک چینج ہے ہے کہ اس کا سیریل نمبر تھری کی ایک سب کلاوز ہے ٹو اس میں چینجز کی گئی ہیں اور وہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر جو ائر ٹکٹس ہیں اور ائر ٹکٹس میں بنیادی طور پر جو فرس کلاس اور جو ایگزیکٹیو جو ہوتی ہے کونسی کلاس کہتے ہیں اسے فرس کلاس اور انڈ کلپ کلپ کلاس بزنس کلاس انڈ فرس کلاس یہ صرف ان کے لیے رینمنٹ ہے اور اس کے لیے پھر نیچے تین کٹیگریز ہیں تو اس میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر نورتھ سینٹرل ساؤتھ امریکہ وغیرہ ہے تو اس میں 250,000 روپیز اس پر ڈیوٹی ہے اسی طرح سے جو میڈرلیسٹ وغیرہ ہے تو اس کے لیے 75,000 ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی فاریسٹ آسٹریلیا نیوزیلینڈ ہے تو اس کے لیے 150,000 ہے تو یہ بنیادی طور پر جو لوگ میں اس وقت چینجز ہیں اس کا ایک بریف میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی کلیریفکیشن ہے تو اس کے لیے آسے شکریہ شکریہ دنیس میں ایک طرح ہمارے سامنے ساتھ صرف یہ تھے کہ جب دیلیہ آئیں سر پہلے ہمارا بجٹ آیا اور جب دیلیلی بجٹ کے نام سے سب سے بٹری اکھایا ہم نے سترہ سے اس کو اٹھارہ کیا ہم نے اس کی اسٹیمیشن کی کہ سترہ کے وقت ہم کتنا اپنا ٹارگٹ اچیف کر پا رہے تھے اس پر اپی آر جو ٹارگٹ ایف بی آر کا تھا ہم ہر سال اچیف کر رہا تھا اگر وہ اس صرف اٹھارہ کیا تو ہم نے اسٹیمنٹ کو اپنے کہاں پر لے کر گئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ اٹھارہ پٹنٹ سفیشلڈ ہے دیکھیں اسے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک وان سیونٹی بلین کی ایک ایڈیشنر اوانگ چاہیے تھی یہ جو آپ کو سنتے رہے ہیں تو ایک تو اس میں بڑا امپورٹنٹ وہ ایلیمنٹ ہے لیکن یہ کوئی خالی اس کے کرنے سے ٹیکس ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کی ہے کہ ایسر او ٹو نائن سیون جو کہ ابھی پچھلے افتیش ہو گئے تو وہ برحال اس کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ اسی بات کو مردنظر رکھ کے کی گئی ہیں تو ابھی اس میں ابھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ اسے میں کیا امپیکٹ آتا ہے لیکن آپ پتا ہے کہ امپورٹ پر بڑی کانٹریکشن ہے لیٹ آف ٹیکس ٹوئنٹی فائی کر بھی دیا جائے تو امپورٹ کے حالات کو یسے ہمارے لیے ایک دو آذار دیکھس میں آپ کی طرف سے جب آپ یاد ہوگا کہ سیلز ٹیکس کے علاق معاملات سے کسٹمز کے ساتھ اور اس میں شرم ٹیکس کو الگر کھا جاتا تھا سیلی ٹیکس پر کر دیا گیا سار اس وقت جو آفیسرز آئے شرم ٹیکس کے باتا ہے سار اس کے بعد دوبارہ سیلز ٹیکس میں نئے آفیسرز لائیں ایک آئیں گے ہمیں لگتا ہے کہ اس دوران جو جو لوگ ریٹائر ہوئے ہوں گے یا جو لوگ چلے گئے ان وہ جو ایک گیپ ایسا جو فلو ہے وہ آفیسرس کا یا جو بھی ان کے سمب آرڈی میرٹ سے صرف وہ گیپ فیل ہو سکتا ہے اور وہ کام اسی ایفیشنسی سے ہو رہا ہے جو دونہ دسویں آفیسرس کو بھیجنے کے پاس ہوا تھا یہ جو آپ نے سوال بھی کیا ہے نا کہ اگر آپ مجھ سے اکیلا سوال کریں اور مجھے دو گھنٹے بولنے کا موقع تھا تو میں کم از کم دو گھنٹے اس پر بولنا چاہوں گا لیکن ابھی یہ موضوع چکے نہیں ہے اور یہ ایک پولیسیشو ہے تو اس میں میرا خیال مجھے آپ نا اس کو اگر سیٹیں باقی رہے گا کہ میرا چکے معاملہ یہ بھی ہے کہ میں جو یانگ آفیسر ذہن ہیں پوپیشنل ذہن اپراہ تاب میں موقع تھا تو میرے مجھے میں تو ساری بات کو فیل کرتا ہوں جو چال رہی ہے ایم سی ایم سی والے سینئر لوگ آتے ہیں ان کو بھی کرتا ہوں تو وہ باتیں اب یہ ایک اور طرح کا موضوع ہے اس کو میرا خیال ہے آپ ایک الیدہ ڈسکیشن رکھنے سار اس میں سار ایک چیز ہوں دوارہ بھی سوال کریں گے تو میں نے اسی طرح ایک جواب دے نا اس پر اس وقت لاؤ بھی سوال کریں گے اس کیلئے کہ ہم سار الگ سے سار ایک در آج سے آپ رکھیں گے تو میں آپ کی پوری ساتیسفیکشن اس پر کروں گا اس پر میرے اپنا ذاتی سمجھ لیجی یہ اس پر میرا اپنا ذاتی سمجھ لیجی بورڈ کر دی جاتے ہیں بورڈ ہی ہوتے ہیں وہ فورٹی بی کیلئے چلے جاتے ہیں ہمیں اس کے اوپر پر اس زہر پیشے تمام سار پنڈنسی آجاتی یہ کام کی طرح اگر کوئی کام جلدی ہونے والا یا دیر سے ہونے والا صرف وہ بھی فورٹی بی کے اس پر ایک آتا ہے کیا اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ریونیو کلیکشن کے لیے ٹیکسل بڑھا رہے ہیں اگر ہم سٹارف ایفیشنسی کی طرح بھی ساتھ تھوڑا دھان لے کر رہے ہیں تو بہترین کی جا سکتے ہیں دیکھیں میں تو کوئی ٹریننگ والا آدمی ہوں تو جو آپ کی ایفیشنسی بنانے کی بات کرتے ہیں تو نئے سمجھ ٹاؤں کو بڑی ضرورت طرح ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور اب وہ ٹرینیشن تھوڑی سی کام ہوتی جا رہی ہے لیکن بالحال کسی دور میں ہم ایک منڈیٹری ایک ٹریننگ ہوا کرتی تھی جو ہر سال ہم خود بھی کرتے رہے ہیں دو آفتے کی واقت کی تھیار آفیسر کی لیکن اس کو تو جتنا بڑھایا جائے یہ کام ہے اور اس میں تو نیا جو نالج ہے وہ تب ہی منڈا ایک وائر کرتا ہے جب وہ کتاب کھلتا ہے پڑتا ہے اس کو ٹریننگ کا موقع ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ کام کرتے وقت تو وہ ایک خاص قسم کے سکوپ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہاں پہ جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ تمام پاکستان کی طرف سے جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ایشوز جو ہیں وہاں بھی ڈسکاس ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹریننگ انسٹیٹوٹس جو ہیں اس میں تو بارڈ کانٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے اس کی بڑی گنجائش ہے لوکل ٹریننگ کی بھی ہے فورن کی بھی ہے اس پہ کتے رہنا چاہیے اور ایکسپورٹیز سٹے ڈیویلپ ہوں گی اس کی تو بہرحال بہت گنجائش ہے اور اس پہ بالکل کام ہونا چاہیے آپ لوگ جو اپنی یہ ساری گفتگو کروا کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا پارٹ میں سمیٹھتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں اس میں سے ہماری ساتجیزوں سے یہ تھی اور ہمیشہ رہی ہے کہ ہم بینچ اور بار سار اکٹھے چل رہے ہیں یعنی آپ لوگ بینچ سائیڈ پر ہیں ہم بار سائیڈ پر ہیں ہم پوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی طرف دیکھیں بھی بہتری دیکھی جائے اور ملک چرانے والے جو لوگ ہیں جو ریدنگ کر رہے ہیں سار ان کی بھی بہتری دیکھی جائے سار ہمیں یہاں پر جو یہ ماملات ابھی جو اکس کریٹ ہوا ہوا ہے اس کے لئے آپ سمجھتے ہیں کوئی ہم کوئی نئے ریفارمز لانے چاہیے یا باہر میں سے لوگوں کو لینا جائے جو نئے آنے والے آفیس کی ٹریننگ کا حصہ بلے انیشلی ٹریننگ سار ابھی میں یہ سار ہی شاید کھوڑی سی بات ایسی ہوگی کہ اس کو اس فارم پر لانک کیا جائے لیکن سار پرابلم یہ آرہی ہے بہت سارے آفیس ہیں سار جو ہمارے پولٹ ہو رہے ہیں ان کو سار ان پرابلمز کا بتا ہی نہیں ہے جو روز بزمس میں فیس کر رہے ہیں اور جو کنسلٹنٹ روز فیس کر رہے ہیں صحیح کے لئے سار لیکن ٹریننگ بھی نہیں ہو رہی سار پر نہیں نہیں یہ بلکل ٹھیک ہے ایک بڑے امپورٹنٹ پیلو ہے اس پر تو اس طرح کی ٹریننگ تو شاید نہ ہو رہی ہو لیکن بارال جو آپ لوگوں کے ساتھ مختلف جو ٹریننگ بن جاتی ہے اس کو زیادہ کرنا چاہیے فریکونٹ کرنا چاہیے تاکہ کم از کم یہ جو ٹیبل کی دوسری طرف کردے بیٹھے ہیں میں ان کا پوائنٹ آب یوں جو ہے وہ زیادہ سمجھ آئے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ بات آپ بار بار چکے اس طرح لانا چاہ رہے ہیں میں اب دہانا نہیں چاہ رہا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہماری کپیسٹی ایشوز ہیں وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب میں اس کی لیورٹی لیتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ یہ ٹیبل کی دوسری طرف بھی بڑا کپیسٹی کے ایشوز ہیں اب جس سبجیکٹ پر ہم بات کر رہے ہیں مثلا میں کر رہا ہوں تو مجھے تو دونوں طرف یہ ایشوز نظر آتی ہیں ٹھیک ہے حالانکہ بات یہ ہے کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ اس وقت میجر کانٹریبیوٹر ہے آج کے دن بھی ٹھیک ہے اس میں اب تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج کل چکے ایمپورٹ پر کانٹریکشن چوہی رہا سے ہمیں سیلز ٹیکس کی سوڑی سی امپورٹ پر پرابلم ہے لیکن ایون دین ہم اگر سرویسز کو اور اس کے سارے سیگمنٹ کو دیکھیں تو اس وقت بھی مور دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی فائل پرسنٹ ریونی جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے ہے لیکن وہ توجہ اس طرح سے نہیں ہے اتنی تو دونوں سائٹ پر مسئلہ ہے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بینچ کی سائٹ پر اس طرح آپ نے کہا مسئلہ ہے تو باہر کی سائٹ پر مسئلہ ہے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کا یہاں پر مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے شاید یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ صحیح طرح سے تھریش ہاؤ گیا اور جس طرح انکم ٹیکس سائٹ پر آپ جو کہ کسی معاملے پر جب اٹھاتے ہیں تو دونوں سائٹ پر اچھی اس میں ہیلتھی ڈیویٹ ہوتی ہے تو معاملہ آگے چلا جاتا ہے مثلا یہ اس کی ایک ریٹرن کا معاملہ تو مجھے یاد ہے کہ یہاں ہوں تو سیل سیکس کی ریٹرن پر میں نے بڑا کام کیا لیکن جب یہاں میں آیا تو کوئی تین چار سو یہاں پر آپ کا ٹیکس کے بول گٹھے تھے لیکن جب سوال آ رہے تھے اس میں اندازہ ہوا رہا تھا کہ اس میں سے نائنٹی پرسند نے کبھی سیل سیکس کی تن دیکھی بھی نہیں اور یہی آل جندر بھی ہے ڈیپارٹمنٹ کے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دونوں سائٹ پہ ہی سیل 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 سوال 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 رگارڈنگ سردر ٹیکس ہے جو ہم نے کہا کہ یہ ایک منسکچر فائلر ہے یا یہ پورٹر فائلر ہے جب وہ انریسٹرڈ کو بجھے گا وہ تین پر فردر ٹیکس لے گا سر ہم لوگوں پر ایک سلوگن رہا ہے جو بارٹمنٹ کا اف بی آر کا تقریباً دو ہزار چودہ سے ایک سلوگن بنا کے جو ٹیکس نہیں دے رہا یعنی فائلر اور نون فائلر کا کونسرٹ ختم کر دو ایک فائلر ہے اور دوسرا ہے فانڈر ہے چھوڑ ہے جو ٹیکس نہیں دید اور ہم جو پتر ٹیکس لگا رہے ہیں اور ہم تین پرسنٹ ایکسرا لے رہے ہیں اور ایک بڑا کٹریبیشن لوگوں کا آر ہے اس پر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے کہ جو یہ تین پرسنٹ ایکسرا دے رہے ہیں یا ان کو ٹیکس رنٹ پہ لیا جا رہا ہے یا اس کیلئے کو صرف میکنیزم ڈرلپ کیا گیا تھا اچھا دیکھیں یہ جو فردر ٹیکس ہے نا اس کی بھی دادثان بڑی ابرتناک ہے اب میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جب کسی ہیں شروع کر دیں گے تمہیں یہ ہم نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پہلی تفہہ اس کو شروع کیا اور بڑی ہی مشکل سے اس کو ٹو تھاؤزن تھری میں ختم کیا اچھا جب ختم کیا گیا تو وہ ایسے مجھ جیسے جو تھوڑے سے بیوانے ہیں اور ان کا فیال یہ تھا کہ یہ جو فردر ٹیکس ہے اس کی وجہ سے ہم ریونیو تو اتنا نہیں رہے پا رہے ہیں وہ ہم نے ڈیٹرنٹ ایفیکٹ کے لیے رکھا تھا یہ اس کا نقصان جو ہمیں یہ ہوا کہ وہ جو فیق فلائنگ انوائیس ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ پہلے بھی تھوڑا بہت ہوگا لیکن اس نے اس کو بڑا سٹرنگھن کر دیا اچھا بارال ٹو تھاؤزن تھری میں اس کو ختم کیا گیا اور شاید اس وقت اس بات کی ریلائزیشن ہوئی کہ ریونیو اس سے کچھ نہیں آنا جو بھی آپ نے ریونیو کا پوائنٹ لیا لیکن بارال ٹو تھاؤزن تھرٹین میں اس کو پھر شروع کر دیا گیا تو وہ جو مسئلے اس وقت ہم فیس کر رہے تھے واج بھی ہیں تو میں اس کا جب کاسٹ بینیفٹ انیلیسز دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریونیو تو شاید اس میں بہت بڑھانا ہو لیکن اس کا شاید دوسری طرف سے ہمیں جو انپیکٹ ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے جس رہا ایک اور پروی ہم نے سیکشن ایٹ وان ایم جس میں ہم نے کہا کہ وہ اپنا سی ای نیسی نمبر دے اگر وہ نہیں دے گا تو اس کا جو پورے کا پورا انپٹ ختم ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ پھر وہ فیک یونٹ کریئٹ کرنے شروع کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے انپٹ کو یا فیک انوائسز شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں انپٹ کو بچانا شروع کر دیا تو اصل میں یہ پالیسی ایشوز ہوتے ہیں اس کے دونوں طرف کے نقصان فائدہ ہیں لیکن بارال اس کا جو اب نٹشل یہ ہے کہ جو بورڈ کی پالیسی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے ڈاکومنٹیشن کو ایپروو کرنا ٹیکسٹ جو ہے اس میں اتنا بڑا الیمنٹ نہیں تھا جو اصل اس کے پیچھے بات ہے کہ ہم اگر فرض کیا یہ پابند کریں گے کہ ایک شخص جو ہے ہم دیجسٹر سے بزنس نہ کرے اس کا نتیجہ ہمارے خیال میں یہی تھا کہ شاید لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں اچھا وہ جو ڈاکومنٹیشن کی طرف آئے لوگ اس کا کوئی شاید بہت بڑا فائدہ تو نہیں ہوا لیکن بارالا آپ کا سوال چونکہ صرف اس پر ریونیو کی پوائنٹس پہ ہے تو ریونیو کے حد تک تو میں نے پہلے گزارش کی کہ شاید یہ بہت بڑا سیگمنٹ نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ اس پہ ایک بڑی بحث تھی جس پہ خیر میں میرا پوائنٹ آگیو میشہ سے ہوتا تھا جس کو شاید اس وقت تو ہم نہیں لیتے رہے کہ جو لوگ بلیک لسٹیڈ ہیں میں سمجھتا تھا کہ ان کو بھی فردر ٹیکسٹ آج ہونا چاہیے اس کے لیے ہم نے شروع میں اپنا جو کریس سسٹم ہے اس پہ ڈسکلپینسیز بھی ڈالی لیکن اس پر دونوں اپینین آگئے دپارٹمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی جو بلیک لسٹیڈ ہیں دے آر ایکچولی ریجسٹرڈ پرسن بٹ دی آر نوٹ آر ریجسٹرڈ حالانکہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ریجسٹرڈ وہ ہیں جب جسی کو پہلے سسپینشن کی گئی تو سسپینڈ کر دیا گیا مینی تیر پر ہی سیز تو بی ریجسٹرڈ تو اس پر یہ پینلٹی ہونی چاہیے لیکن خیر چلے یہ پرانی بات ہے لیکن اب لاو میں آپ کو پتا ہے کہ اسی سال بجٹ میں اب یہ آگیا ہے کہ اگر وہ بلیک لسٹیڈ اور سسپینڈڈڈ ہے تو اس پر بھی فردر ٹیکس چارج ہوگا اس لئے اس کا وہ آپ کوانٹم بڑھ گیا ہے تو آپ شاید یہ ریونیو کا ایمپیکٹ بھی اس سے بڑھا آ جائیں جو آپ اب اس سوال کر رہے ہیں سر اس سے ریونی ورنٹس ہے جس طرح کہ آپ نے بلیک لسٹیڈ کی بات کی اور سسپینڈڈ سر ہمارے حضر دو چیز ہیں ایک تو یہ ہوا کہ کسی کے کوئی ایسا پوکر کوف ہو گئی چیز کہ اس کی وجہ سے سسپینڈ ہوا یا بلیک لسٹڈ ہوا ایک ہے کہ اس نے جان پوچھا ریٹن نہیں پیلتی سپینڈ ہو اور پھر وہ بلیک لسٹڈ ہو گیا اب سر یہاں پروبلم ایک اور جو فیس کرنے سے یہ بات ہے کہ اگر ان نیڈیٹیب سوچ رہے ہیں کہ کسی بند نے جان کی کوئی ایسی ایکٹریوٹی کی کہ وہ بلیک لسٹڈ کی ذرم کیا سر ہمارے بہت سارے لوگوں نے جب بیگ سپلائر اپنے آپ کو یا بیگ سرمیس پروائیڈر ریجسٹر کروایا اور ایجسٹر کروانے کے بار سر وہ ریٹن نہیں دیتے رہے کیونکہ ان کی وہ سروسیز پر فال کرتے ہیں سر جب سر پروبیس کا ٹیکسز آئے تو پروبیس نے سر ان کو آپٹ کر لیا اور وہ چلے گے پجاب ریمنیو کی طرف یا سلزر پورڈ کی طرف یا بلو شسار کی طرف سر یہاں پر وہ نون فائلنگ کی طرف سے سپینڈ ہوئے اور بلیک لسٹ ہوئے سر اس کے بعد پہلی طرح پروبلم یہ آئی کہ بلیک لسٹ کا آرڈر ہی کوئی آوییلیبل نہیں ہوتا جب تک آپ مسیر کو کرسو نہیں کرتے سیکنڈ سر پروبلم یہ آئی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اوکے ہم آپ کی کمپلائنس کرنے کو تحارہ ہیں ہمیں جو 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 ریٹن پرینڈنگ ہے ہمیں پیرلائز کریں جبکہ بیچے اور ککوی ایکٹیوٹی نہیں ہے سنستect سر اس پروسس کو اتنا زیادہ لیمسی کر دیا گیا ہے کہ اگر اس پروسس میں بھی جاتا ہے تو وہ تقریباً چھ مہ بات یا سار بات اس کو بھول جاتا ہے اور یہ پروسسس لنگرون ہو جاتا تھا سر اس کے لئے سر ہمارا تھا کہ اگر آپ کو موجود ہیں اور یہ بات بھی بلٹ سسٹیم کی کہ سر جو لوگ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں اور سر ان کا فیٹلی ہسٹری کلیر ہے سر ان کے لئے کو ایسا میکنیزم بن جائے کہ انہیں سپیڈی ریسر مل جائے اس کے لئے کو اچھا یہ آپ نے ابھی تو سوال کی ہے نا ایسے اس کے لئے وہ آٹھ دا سوال ہیں تو اب میدے تو پوری ایسی اپنی اپنی ہوگا لیکن میں پہلے یہ گزارل سب سے پہلے کر دوں کہ اس پہ جو ہمارا ایکسپیڈینس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا بلیک لسٹ نہیں ہو سکتا جو کہیں بے اگزسٹ کرتا ہے اور میرے خیال ہے کوئی مثال آپ کو ملے گی بھی نہیں چونکہ آپ نے تو ہمارے دونوں لغز بولے نا سسپینشن کی بات ٹھیک ہے سسپینڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جب اس کو شوک آز نوٹس ہو کیونکہ اس کے لئے ہم نے جو ہے سیلس ٹیکس روز ٹو تھاوزن سکس میں جو رول ٹویلو ہے وہ بڑا الیبوریٹڈ ایک ارینجمنٹ کر دی ہے یہ شروع میں مسئلہ تھا یہ کوئی دوہزا تیرہ چودہ میں پھر ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تو ہم نے روز اس کے بقاعدہ بنا دی ہے بلکہ اس کو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ ان آرڈر تو انشور یونی فارمیٹی ہم نے ایک پورا پروسس بنا دیا اس کا اچھا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص سسپینڈ ہوتا ہے اس کو ایک شوک آز کیا رہتا ہے ویدن سیون ڈیز یہ منڈیٹری ہے کمیشنر نے کرنا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو ہی ویل آٹومیٹکلی رسٹور یعنی کہ کانون نے یہ لکھ دیا اس کے بعد انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس کو ویدن نائنٹی ڈیز آپ نے اگر شوک آز کر دیا ہے تو اس کی آپ نے انویسٹیگیشن انکوائری کمپلیٹ کر کے ایدھر یو ویل ڈیکلیر ہم ای بلیک لسٹڈ پرسن اور یو ویل رسٹور ہم اور اگر آپ کو نہیں کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی رسٹور ہو جائے گا تو یہاں پر تو بڑی واضح بات دیکھ دی اس کے بعد بھی یہ لکھا گیا کہ اگر تو بلیک لسٹ ہو بھی جائے تو جو اس کا بینی فیشری ہے اس کو انپوٹ ٹیکس کی دس آلاؤنس کے لیے دوبارہ ایک شوک آز نوٹس ہوگا اور پھر ایک آرڈر پاس ہوگا تو وہ میننگ دیر بھائی یہ بات میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پورا الیبوریٹڈ سسٹم موجود ہے لیکن وہ میں نے جیسے کہا کہ دونوں سائٹ سے مسئلہ ہے ہماری سائٹ پہ بھی لوگوں کی وہ تھوڑی سینڈر سٹینڈنگ کا ایشو دوسری سائٹ سے بھی اتنا ہوتا ہے تو اگر یہ دونوں آرڈر ٹھیک ٹھیک پرسے پاس ہو جائیں تو میرا خیال کو مستہ رہتا نہیں ہے لیکن بارال اب ایشو یہ رہ گیا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بندہ جو سسپینڈ ہو رہا ہے یہ بلیک لسٹ ہو رہا ہے جو تو بلیک لسٹ ہو گیا ہے میں سسپینشن کی عادت تک تو میں اگری کرتا ہوں جو کسی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن جو بلیک لسٹنگ تک پہنچتے ہیں بندہ اس میں لازمی طور پر کوئی ڈیوبیس ایکٹیوٹی ہے کیونکہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کو جب شوک آز کر دیا گیا اس کو ٹائم دے دیا گیا اور وہ اس کے پاس شوک آز پہنچ چکا تو وہ پھر بھی اگر اسپانڈ نہیں کرتا میننگ دیر بھائی دیری سم پرابلم دیر اجاب یہ ایک چونکہ بحث ٹائپنالز میں بہت ہوئی یہ بات جو ہے میرا تو اس پر نکتہ نظر مختلف ہے کہ اس میں ٹائپنالز کے جو ڈیسیئن ہیں ایون ہائی کورٹ تک شاید ہو گئے ہیں ہمارا کیس کی ڈیفینڈ ہی نہیں ہوا جس دن یہ بلیک لسٹنگ ہوتی ہے جس دن اب یہ آپ سب لوگوں کے لیے بڑی خیر تاجو والی بات ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ جا گئی یہ مسئلہ تھا جی میں چودہ فروری دوہزار تیس کو بلیک لسٹ ہوا اس سے پہلے میں کیا تھا میرا کیا قصور ہے یہ میری اس سے پہلے کی انوائز جو ہے ڈیسالاؤ کر دی گی پھر چودہ فروری دوہزار تیس کو کوئی قتل ہوا کوئی ڈکیتی ہوئی کوئی واردات ہوئی تو آرڈر ہوئے تو وہ کہتا ہے جس کی ریٹروسپیکٹیوٹی نہیں کی جائے گی یہ ریٹروسپیکٹیوٹی نہیں کی جائے گی ہمارشاللہ بارش آدمی ہے تو پھر تو قیامت کے دن بھی سوال اٹھ جائے گا کہ ریٹروسپیکٹیوٹی نہیں لگانی بھئی آج کے دن کے بعد فیصلہ کرو بھئی ہونا تو اس کا فیصلہ ہے جو وہ کر کے گئے تو بارا اگر میں اس کو بالکل لوگ اندر بھی آ جاؤں چلے باقی چھوڑ بھی دوں تو جیسے میں نے بھی آپ کو دن گن کے سنائے کہ سات دن شو کاؤز کرنے کے لیے نائنٹی ڈیز ہے انکوائری کے لیے ستانوے دن تو یہی بن گئے تو ریٹروسپیکٹیوٹی تو اس آرڈر کی پھر بھی ہو نہیں ہے کہ جب اس کو سسپینڈ کیا گیا اور اس کی ابنورمیلٹی پہ اس کے منہ ابنورمیلٹی پروفائل کی بتائی کہ اس میں انہوں لکھ دیا اس کو بھی یونی فارم کر دیا کہ ابھی ساتھ چیزیں ہوں گی تو ابنورمیلٹی سمجھے جائے گی مثلاً وہ بلیک لسٹر سے سسپینڈ پرچیز کرتا ہے سپلائی کرتا ہے وہ نون فائلر ہے وہ اپنے جگہ پہ ایکزسٹ نہیں کرتا وہ ہمیں انٹرس نہیں دیرہا سیکشن تھرٹی ایٹ میں جو بات اس میں سارے لکھ دی گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ بانے گیا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اصل میں جب ٹریکٹیکل ہم جاتے ہیں تو یہ جب بلیک لسٹنگ تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں مسئلہ موجود ہے سسپینشن ہوتی ہے اور سسپینشن کے لیے ایک شوک آس کا رینجمنٹ ہے اور بیدن سیون ڈیز ہو جانے ہے تو بارالخیر اس کے لیے الیبوریٹڈ سسٹم موجود ہے اس میں اگر آپ کی کوئی پرپوزل ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا الیبوریٹڈ ہے کہ اگر اس میں ہمارے دیپارٹمنٹ کا آفیسر صحیح آرڈر کرے صحیح آرڈر کر دے تو وہ آرڈر جو ہے چونکہ آرڈر کی کچھ کمی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے دیکھیں آرڈر اس میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ بلیک لسٹنگ کرتے ہی وقت آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس کس شخص کے ساتھ کتنی کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو ڈیوبیس تھی جو آپ کا خیال ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک بھی کام کر رہا ہے حالانکہ یہ ایک عزمشن ہے لیکن میں خیال بھی کہتا ہوں گی چونکہ اس عزمشن کو قبول کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ٹھیک بھی کر رہا ہو لیکن اس کے باوجود لاؤ تو یہ کہتا ہے بھی لکھو اس کے بارے میں اس نے دس لوگوں سے بزنس کیا بتاؤ کہ دس میں سے نو ٹھیک تھے ایک غلط تھا یہ اٹھا ساتھ غلط تھے تین ٹھیک تھے یہ بتانا ہے اس نے اور پیریڈ بتانا ہے اس کا کہ اتنے پیریڈ کی ٹرانزیکشن یہ آرڈر کا آرڈر اس طرح کا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا تو بھی واقعی ساتھ اس طرح بھی آپ نے کہا کہ اگر یہ بعد آرڈر میں آجائے تو صرف وہ جو ہائی کورٹ میں ہم لی لیتے ہیں کہ آج آرڈر ہوا ریٹروسپیکٹی انفیلیکٹ نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے نہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ ریٹروسپیکٹیوٹی کا ابھی آپ تو خود وکیل ہیں اب بتائیے مجھے کہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے پوزیشن رکھی ہے کہ ایک شخص کو سسپینڈ کیا آن دی پاس کرانزیکشن تو اس کے بعد ستانوے دن دیئے گئے اس کی انکوائری کے ستانوے دن کے بعد آرڈر ہوتا ہے تو ہم کہیں پچھلے دن کام کچھ نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر ساری اس کی پروسیسنگ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سی کو چھوڑ دیں ہم سوالی تھی اس میں اتنے سارے تھی لیکن وہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کا بڑا جائز ہے اور میں نے خود اس پہ جو ہے جب میں بورڈ میں تھا کو آج سے پوچھے سار پہلے جو میں سیکرٹی کی طور پر کام کر رہا تھا لانڈ پوسیجر اس بات کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں مسئلہ کیا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سروس پروائیڈرز تھے چونکہ پہلے ایف بی آر خود ان کا ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا لیجسلیشن تو پروینشلی تھی لیکن چونکہ ہم خود کلیکٹ کر رہے تھے تو آل دی پرسن تھے ریجسٹرڈ ایف بی آر ٹھیک ہو گیا اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ دوزار تیرہ چودہ پندرہ میں سارے نے اپنی گیارہ سے شروع ہوئی سیند نے بنائی منجاب نے بن گئی سارے نے اپنی ایف بنا لی لیجسلیشن تو پہلے بھی ان کی اپنی تھی آپ کلیکشن وہ خود کار رہے تھے اچھا انہوں نے ریجسٹرشن کروا لی اب ہم نے جو ہے اپنے لاؤ میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئے جو ان کے لئے اصل مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسٹر ٹیکس بیان کیا ایکسٹر ٹیکس یہ چیز ہے کہ اگر کوئی سوئی گیس اور زیادہ ہیں اچھا اب یہ جو بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیا اب ہم نے کہہ دیا اسے فردر ٹیکس بھی لے رہے ہیں تو وہ شخص اپنے آپ کو اب ایکٹیو رکھنے کے لیے اپنے ریٹان فائل کرتا رہتا ہے اور ریٹان جو ہے وہ بلا وجہ فائل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی ایکٹیوٹی نہیں اس کی اگر وہ ریٹان فائل نہ کریں تو لوگ ہمارا یہ ہے کہ دو مہینے کی ریٹان فائل ناوتو ناون ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ اس لیے اس کو فائل کرنا ضروری ہے اب اس سے جو ہمارا ڈیٹا بن رہا ہے وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ تھوڑا سا اس طرح سے ادھر بھی زیادتی ہے اور ہمارے ڈیٹا میں بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نال ریٹان فائل کرتے ہیں اب ہم جب ڈیٹا نکالتے ہیں تو نال نکال آتے ہیں وہ تو ایک نیا جگڑا شروع ہو جاتا ہے بھی یہ بندے کیا کر رہے ہیں یہ نال ریٹان دیتے ہیں حالانکہ وہ بچارے تو بزنس ہی نہیں کر رہے تو اس کے لیے جو پرپوزل ہے وہ میری اس وقت بھی تھی اور اگر آپ لوگ اپنے لئے فارم پر بھی کسی طرح سے سکریں کہ ان کے لیے جو سرویس پروائیڈرز ہیں ان کے لیے ہمیں ایک لیدہ سے رینمنٹ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے وہ پابندی جو ہے نون ایکٹیو کی یا ان کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ نال ریٹان دیتا ہے اس کو دینے کی ضرورت ہی نہیں چکے تو اس کے لیے یہ ہم اگر فرض کیا یہ ایکسکروجنز میں کئی ڈال سکیں تو یہ پرپوزل ٹھیک ہے آپ کے اچھی ہے اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ لوگا ہزاروں لوگ ہیں وہ بلا وجہ وہ جو ہے وہ ریٹان بھی فائل کر رہے ہیں اور ان کی ضرورت بھی نہیں اسی طرح ریلیمنٹ ایک سوال یہ کہ ابھی مثال کے دور پر کوئی ایسا بندہ ہے سرویج ریٹ سپائل دو ہوتا رہا ہے اور اور پاکستان آ رہا ہے سر اس کو صرف ایک پرومم یہ آتی ہے کہ اسے پانچ ریٹانز بھیجی پڑتی ہیں چار وہ پروینس کی بھیج رہا ہوتا ہے سر اور ایک پروینس کی بھیج رہا ہوتا ہے سر اور ایک پروینس کی بھیج رہا ہوتا ہے اس کا اب اب با میں تو فکر آپ چھوڑ دیں آپ میں نے بتاتا ہوں میں خود اس پر کام کیا ہم نے تو بنا بھی لی تھی خیر اس میں پرویبنم صرف یہ ہے کہ چاروں پروینسز جو ہیں ان کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے اس میں ہماری جو سیچویشن ہے وہ پنجاب کی طرف سے تو بڑا تعاون ہے اس میں میں نے خود اس پر کام کیا ہے آج بلکہ آج اتفاق سے اب ایک نئی ٹیم بنی ہے تو اس میں انہوں نے ان کو نوٹیفائی کر دی اور تھرٹیت جون ڈیٹ اس میں رکھ دی گئی ہے ایک سنگل پورٹل سنگل ریٹان اب بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے پنجاب سے تو ایک ایمویو سائن کیا باقی پروینسز نے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا لیکن اب میرے خیر نئی ویگر سے یہ کام شروع ہے آج ہی وہ کمیٹی اور بنی ہے اس کا گو بورڈ میں جو بھی کام کرے گی تو میرا خیال ہے کہ اس میں چکے دیڈ لائن تھرٹی اے جون دے دی گئی ہے تو یہ مسئلہ لو جائے گا اور یہ باقی جنون بات ہے اور ویسے بھی ہمارے لئے مسئلہ یہ اس میں انٹرسٹ لائے کہ وہ رٹن اے کو اور میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں کہ اب یہ جو نئی کمیٹی آج بنی ہے آج نوٹیفائیو اگر آپ بورڈ کے سائٹ پر سائٹ پر سلے جائیں اس کو انہوں نے تھرٹی ات جون تارگٹ دے دی ہے حالانکہ اس پہلے کام کافی ہم کر چکے ہیں اور ایمو یو ایک ہم نے پنجاب سے سائن کیا ہوگا وہ ساری بات پر کافی تھوڑا تھا باقی پرابنسز سے چال رہی تھی بات چیت اور ساری بات چیتے ہیں آگے جالتے ہیں سیل تاہیز میں آپ کی طرف آئیے کہ یہ تو سر وہ چیزیں جو چیننگیں آئیں ہیں اور سر آپ تو سمجھتے ہو کہ اس کے اندر سیجیشنز ہوں کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ لفنا ہے سر ان کو بٹھائی لی تینکیو سر وری مچ آپ نے بڑی مجھے آج پرشنیٹی پروائیڈ کی کہ میں چیف سیل ٹیک جنب رضا شپاک صاحب کے ساتھ آپ کے پروگرام میں بیٹھا اور علم میں بڑا اضافہ ہوا کچھ تشنگی بھی ہے تو میں اس کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں پہلے تو میں جو ہے مختصر سی بات کروں گا کہ یہ جو آپ کا فنائنس ایک ٹونٹی ٹھونٹی تھری ہے اس میں آپ نے فرمایا جو ڈریکٹ سائٹ پہ لاؤ میں بینٹمنٹ آئی ہے اس پہ بات کر لیں منعاتی طور پہ آپ کے ناظرین کیلئے سب کو پتا ہے کہ اس جو فنائنس ایک ٹونٹی ٹھونٹی ٹھونٹی کے آنے کی وجہ ہے وہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈائی لوگ چل رہے ہیں اس میں جو ریوینیوز کی شورٹیج تھی اسے پورا کرنے کے لیے ڈریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکسیشن میں امنڈمنٹ آئی گئی ہے اب اس فنائنس ایک ٹھونٹ کو اگر سپورٹ کریں یا کرٹیسائز کریں تو ایک بڑی بیلس اپروچ ہی ہے کہ اس وقت چونکہ سٹیٹ کی سروائیول کی اور ملک کی جو ہے وہ سروائیول کی بات ہے اور اس لیے اس قسم کے ایکٹ کو اس طرح سے اوٹ رائٹلی کرٹیسائز کرنا شاید وہ اس وقت مناسب نہیں ہے چونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اور صدرہ سے ڈی ایکٹیو ہے اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس ڈی ایکٹیویشن کی وجہ سے بہت سے ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل قسم کے ڈونیشنل لونز سپورٹس گرانٹس تھی وہ سب کی ساتھ پر اکیم ہی ہیں اور ہمارے بہت سے جو ایشیا ڈیویلمنٹ بینک سے اور ورلڈ بینک سے اور اسی طرح آپ کو فتح سلاب کے بعد بہت سی ڈونیشنز بھی ناؤنس ہوئی اور سو مچ سو کہ آپ اپنے ایسٹس نیشنل ایسٹس بیچنے جا رہے ہیں ایف ڈی آئی آپ کو ملنی ہے یہ سب چیزیں بھی اسی کی وجہ سے رکیم ہی ہیں تو چونکہ یہ آئی ای ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کی سروائیول کے لیے ایکٹیو ہونا ضروری ہے تو جہاں پاکستان کی گنمنٹ نے ایم ایف کی بہت سی شرائط مانی ہے اس میں ایک یہ بھی شرط تھی کہ آپ کے جو کرنٹ یہ ریوینیوز ہیں یہ پورے نہیں ہو پائیں گے آپ کی جی ڈی پی اور گروہت کی کمی کی وجہ سے تو آپ اضافی ٹیکسز لگائیں میں دو تین منٹ میں آپ کے ناظرین کے لیے انکم ٹیکس سائٹ کی جو امیڈمنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں اس میں ایک تو امیڈمنٹ وارے کیاپٹل گین کی سیکشن میں آئی ہے جی اور یہاں پہ کیاپٹل گینز کا سیکشن تھٹی سیون ہے اس میں جو شیرز کی ڈسپوزل اور پرچیز ہے اس پہ بھی دھولڈنگ ٹیکس ایمپوس کیا گیا ہے یہ سیکشن تھٹی سیون میں سب سیکشن سکس سیون ایٹ نائن ٹین یہ بارہ کے قریب ٹوٹل سوری چھے کے قریب ٹوٹل نئے سیکشنز انسٹ ہوئے ہیں اور یہ جو سب سیکشن سکس ہے یہ کہتا ہے جی کہ آپ کا اڈواس ارجسٹیبل ویدھولڈنگ ٹیکس ہوگا دس پرسنٹ کے احساب سے اس شخص کا جو شیرز ڈسپوز کر رہے ہیں تو جو بائر ہے وہ ایتا ٹائم آف میکنگ پیمنٹ اپنے جو سیلر ہیں ان کا دس پرسنٹ ٹیکس کارٹ کے ڈپوزٹ رہ دے گا اب ٹیکس کارٹنے کے لیے کس پرائس کا کاٹے گا تو سیکشن سیون نے اس کو مارکٹ وینڈیو کی بات کیا ہے سیکشن ایٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی جگہ سے کسی کوئی جینئیم کیس اور اس کے آرہی ٹیکسز اتنے کٹے ہوئے کرنٹیئر میں کہ اس کو یہ ٹیکس نہیں کٹنا چاہیے اور کمیشنر صاحب مطمئن ہے تو وہ ساری چیز دیکھ کے اگر وہ درخاص گزارتی ہے تو ایشو کر دیں گے نائن میں ریپوٹنگ ہے یہ جو ٹرانزیکشن ہوگی یہ سیلر جو ہے وہ تھرٹی ڈیز میں کمیشنر صاحب کو ایک پریس ٹائیڈ فارمیٹ پر اس کی جو ہے وہ ریپوٹنگ کرے گا اور کمیشنر صاحب اگر مطمئن نہ ہوئے کوئی مزید ڈاکومنٹ چاہیے تو نوٹس کے ذریعے اسے وہ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سب سیکشن ٹین ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح سے آپ کے مونیٹرنگ کے سیکشن ہے وان سکسٹی بان وان سکسٹی ٹو اور اس کے پینلٹی کے اور دو سو پانچ ڈیفالٹ سرچارج کے اگر کسی ٹرانزیکشن پہ یہ ویڈھولڈنگ نہ ہوئی تو سارے جس طرح باقی ویڈھولڈنگ کے ڈیفالٹ کے سیکشنز ہیں وہ سائیمنٹینیس رسک پہ بھی اپلائے ہو جائیں گے یہ ایک امینڈمنٹ ہے اس کے ساتھ دوسری امینڈمنٹ ہے کہ جو فنکشنز گیدرنگ سیمینار ورکشاپس اور اس طرح کی جو مارکی ویڈنگ لان پال کلپس فوڈ کی یا سرویسز رینڈر کر رہے ہیں وہاں پہ ایڈوانس ٹیکس کی ایک پرمین ڈالی گئی ہے کہ گراوس ماؤنٹ آف فنکشن کا دس پرسنٹ جو ہے وہ بھی دولڈنگ ٹیکس ایڈوانس جو فنکشن کر رہے ہیں وہ ایونٹ ارگنائزر وہ فنکشن والا وہ کلاب بھی ہیں وہ ویڈنگ ہال اس کا دس پرسنٹ جو ہے ہوسٹ گیسٹ کا ڈیڈرٹ کر کے تو جمع کرا دے گا جو ابھی ٹیکس کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دوزار تیرہ میں بھی جو ہے پرسن لائیبل ٹو بھی ٹیکس نہیں ہے سیڑڈ پرسن ہے اس نے پوری لائف میں اگر کوئی تین چار لاکھ اپنی سیویں کر کے بچی کی شادی کر رہا ہے تو وہ اس کی تو ان کے بھی جو ہے وہ بی ٹیل ہے تو وہ کیوں ٹیکس ڈیڈرٹ کروائے اور پھر اس ٹیکس کو ریفنڈ لے کے جانے کے لیے اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرے پورا سیس سے گزرے تو اس طرح کی لیٹیگیشن بھی تھی بارال وہ ویڈرو ہو گیا اور اس میں شاید کوئی ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا تھا وہ بھی ایف بی آر تک پورا شاید نہیں پہنچ رہا تھا تو اب اس کو دوبارہ امپوس کیا گیا ہے یہ دو امنٹمنٹ ہیں جو انکم ٹیکس میں آئی ہیں بنیادی طور پر لیکن جو میری آج کی گفتو ہوگی وہ تھوڑی سی جو کیپٹل گین کا ٹیکس ہے اس کی ہارڈشپ سے ریلیٹیڈ ہوگی جو اب تک اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی سیمینار ہوئے اس پہ بات یہ سامنے آئی جو فیر مارکٹ ویلیو کا کونسپٹ ہے اس کے لیے سیکشن 101 جو نون ریزننٹ کمپنیز کی شیئر کی ویلیویشن کا سیکشن ہے اس کو ریفر کیا گیا ہے کہ وہاں جو 101 میں طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار کے تحت یہاں پہ آپ فیر مارکٹ ویلیو ڈیٹرمنٹ کریں گے اگر ہم اس سیکشن کو پڑھتی ہے تو وہ ہمیں رولز بھی لے جاتا ہے نائنٹین ایچ نائنٹین ایچ جو ہے وہ ایک رول ہے جس میں اے پلس سی مائنس ڈی اور ای ابلیگ ایف فارمولا دیا ہوا ہے اے میں اس کمپنی کے جو امور پروپٹیز ہیں ان کی ویلیو ہے بی کے اندر ان کی سکورٹیز کی ویلیو ہے ایسٹس کی ویلیو ہے اسی طرح لیابلیٹیز مائنس کر دیں اور اس کی ایکوٹی پر ڈیوائیڈ کر لیں تو ایک فیر مارکیڈ ویلیو نکلاتی ہے شیئر کی اس حساب سے ویڈھولڈنگ ہو جاتی ہے سیکشن 101 کا ایک کمپلیٹ میکنزم واہ مجود ہے اب یہاں دو پرابلمز آئے ہیں پہلی پرابلم یہ آئی ہے کہ سیکشن 37 کے اندر سٹیچوز میں لیجسٹریچر نے کہا جی کہ آپ نے لیابلیٹیز مائنس نہیں کرنی جبکہ رول جو ہے وہ کلکولیشن کرتے ہوئے لیابلیٹیز کو مائنس کروا رہا ہے تو اب چونکہ سٹیچوز کی رسٹرکشن آگئی ہے تو آپ رول جو ہے وہ ریلیوینٹ نہیں ہے بلکہ آپ کا سیکشن ریلیوینٹ ہے تو آپ نے لیابلیٹیز کو مائنس نہیں کرنے کو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے ایک کمپنی کے تیس چھے بائیس کے کاؤنٹس اٹھا کے تو اس کے فگرز پٹ کر کے دیکھیں تو پتہ یہ چلا کہ اس کمپنی کے جو شیئر کی ویلیو ہے اگر وہ ایک لاکھ روپے ہے تو تقریبا انہیں ایک لاکھ روپے ہی وہ ٹیکس کلپلیٹ ہو رہا ہے لیابلیٹیز مائنس نہ کرنے کی وجہ سے تو ان سمپل ورڈز اور ان مائی ہمبل اپینین یہ لا جو ڈرافٹ ہوا ہے اس میں اینوملی ہے اور یہ ورکیبل نہیں ہے اس سیچویشن میں اس کو شاید آنے والے بجٹ میں ری ڈرافٹ کرنے کی ضرورت ہوگی پاکستان ٹیکس بار کے فورنس ہم نے ایک بنالی ہے انشاءاللہ ایپ بی آر کو بجوا دیں گے اس میں اگزیمپلز بھی رکھی ہیں اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ ان کمپنیز کی شیئر ٹرانزیکشن پہ بھی دو لوگا جو نان لسٹڈ کمپنی ہیں ہمارے ہیں دو ترہ کی کمپنی ہے پبلک لیمٹیڈ پرائیبی لیمٹیڈ پبلک لیمٹیڈ پہ دو ایک لسٹڈ کمپنی ہے ایک انلسٹڈ کمپنی ہے تو اس سیکشن کو عملی طور پہ پر بنانے کے لیے لسٹڈ اور انلسٹڈ کا ڈیفرنس کیا گیا ہے کہ وہ کمپنیاں جو لسٹڈ ہے جن کے شیئرز کی سیل پر چیز سٹاکس چینج بھی ہوتی ہے ان سی سی پی ایل کے ذریعے ان کی کلیرز ہوتی ہے اس پہ یہ بھی دولڈنگ پر بھی نہیں اپنی گئے بلوگی وہاں بھی دولڈنگ کا گین ٹیکس کا ایک مکمل اپنا میکنیزم موجود ہے یہ کہ وہ کمپنیز چاہے وہ پرائیویٹ یا پبلک لیمیٹیڈ اگر یہ سٹاکس چینج سے لسٹڈ نہیں ہے ریجسٹڈ نہیں ہے تو یہ سیکشن اس میں آئے گا یا ہارڈشپ میں نے آپ سے ارز کر دی جو فیر مارکٹ ویلیو ہے اس کا جو فارمولا انکورپریٹ کیا گیا ہے وہ شاید جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا دوسرا اس میں یہ بھی جو سامنے آیا پریکٹیکل پرابلم کہ آپ نے جو بھی دولڈنگ کرنی ہے وہ تو ڈیو ڈیٹ پر کرنی ہوتی ہے جس ڈیٹ کی ٹرانزیکشن ہے تو کسی بھی ایک پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کا شیئر اولڈر جس کے کوئی پانچ لاکھ روپے یا چار لاکھ روپے کے شیئرز ہوں گے وہ اگر آج کی ڈیٹ میں فرس سترہ مارچ کو کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے شیئر بیچ رہا ہے وہ شیئر رہی رہی ہیں تو وہ کمپنی سے ساری انفرمیشن کی اس ڈیٹ کی ان کی ایسٹ کی کیا ویلیو ہے ان کی سکورٹیز کی کیا اس ڈیٹ کی ویلیو ہے اور وہ سب کیسے کیلکولیٹ کریں گے اور اگر وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کسی پروفیشنل کی سرویسیز دیتے ہیں تو جتنے شیئر ہیں اتنی تو وہ شاید اس سے کاسٹ لے لے گا تو میرے مزدیک اس میں دو تبدیدیاں جو ہیں وہ ایکسپیکٹیڈ ہیں ایک تو یہ ویدھولڈنگ کی ذمہ داری کمپنی کو دینی چاہیے جہاں کمپنی مختلف ویدھولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اگر کوئی ان کے شیرولڈرز کی پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے سیل پرچیز کی چونکہ اس ٹرانزیکشن کو ایسی سی بی کو بھی فارم 3 کے ذریعے کمپنی ہی ریپورٹ کرتے ہیں تو ویدھولڈنگ کا میکنیزم کمپنی کے ہاتھ میں آنا چاہیے اور ویلیویشن کا جو سسٹم میں اس کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے یہ تو میں نے آپ کو دو منٹمیٹرز کر دی ریلیونٹ کی سر انٹرم ٹیکس چینجے سر جی سر اس میں سر پہلی بات سر آپ نے کی تھی کہ ہلڈنگ کے بارے میں سر ابھی ابھی جو پاکستان کا نوامل کرکٹرچر ہے سر بھی یہ ہے کہ پون پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی یعنی ابھی ہم پبلک لیسٹڈ کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں سر پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی یا سر خاندان میں یا سر ان دوستوں میں کہ کمپنی نہیں چل پا رہی تو دوستوں کو دیتی ہے جا رہی ہے سر ایک کمپنی اور سر یہ سیونٹی پرشنٹ سر یہ یہی چیز ہے تو تھرنٹی پرشنٹ میں سر ٹین پرشنٹ ہو ہوں گے کہ کمپنی گروت کر رہی تھی اور ایک بندہ کوئی اور سرکنسٹر ہیں باہر جا رہا ہوں اور ٹونٹی پرشنٹ سر وہ ہیں جو لوگ کمپنی چلتی بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ شیئر لے لیتے ہیں کہ سر اس سیناریو میں جا ستر پرشنٹ کمپنیاں لاؤس میں جا رہی ہیں جب وہاں پر آپ ادھولٹنگ لگائیں گے تو کیا ہم ڈسکریج نہیں کریں گے ہم کوانٹی آف کمپنی تو بڑھا دیں گے لیکن کوالٹی آف ریونیو کا سر لاؤس کر دیں گے سر پہلی چیز سیکنڈ سر ابھی جو اسی سے آپ نے بھی بات کی کہ ریفرنس اڈیسمنٹ کے بارے میں ڈیسپنٹس کی بات کی سر ابھی دیکھیں آپ سے ساتھ بات کی ڈیفالس اچارج کی اور پنلٹی کی دو سو پانچ والی سر سر یہاں پر ایک ایشو ابھی جو ڈیپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ان ہے کہ سر آپ کا ریفرنڈ ایک رویہ بھی موجود ہے تو آپ نے پنلٹی یا ڈیفالس اچارج نہیں لگے سر ایک بندہ جو مینیموم ٹیکس میں فال کرتا ہے اس کا ٹیکس ایکسس جمعہ ہے وہ اڈجسٹیبل ہے لیکن سر جب آپ ریٹن کی کلپلیشن کرتے ہیں اس کے اوپر آرڈر ہوا اس کو ٹیکس لگا دو سو رویہ اور سو رویہ اس کے اوپر ایڈیشن سا چائل لگیا اور سو رویہ پنلٹی لگئی اسے کہتے ہیں چار سو رویہ جمعہ کے بعد اور سر اس کے پاس دو سو رویہ پہلے ہی ایکسس کٹا ہوا تھا تو سر ہم کرتے کیا ہے کہ جب وہ آرڈر بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں چار سو رویہ ٹیکس دو سو رویہ پہلے پڑھا پاس ہے دو سو باقی جمع کروا دیں کیا سار یہ والا جو جو جسٹیبل ٹیکس ہے یہ فال کرے گا دو سو پانچ کے اوپر ایڈ ریفرنڈ ایڈجسمنٹ دیکھیں نا جو جو آپ کا ریفرنڈ ہے وہ تو آپ کا ویسے دیکھیں جب انہوں نے کہا ہے کہ ون سکسٹی ون کی ون سکسٹی ٹو کی اور دو سو پانچ کی جو فرمیئنس ہے ویدھ آلڈنگ کی اس پہ بھی لگائیں گی یہ بھی ڈولڈنگ ٹیکس ہی ہے تو اسی طرح اس کی طرح تو اس کے اوپر ڈیفارس جائے لگنا چاہیے نہیں اس پہ آپ دیکھیں آپ کے سوال کے دو چیزیں ہیں تو اس کا ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے تو اب آپ کسی وقت اگر ٹرانزیکشن اپنی کر رہے ہیں اور اس ٹرانزیکشن کے اوپر اپنے بھی ڈولڈنگ ٹیکس پے کرنا ہے تو اب آپ جو ٹیکس فاردہ پیڑیٹ کرنے ہیں اس میں آپ نے اپنی اس دن تک انکم طور پر نہیں نکالی ہوئی نا تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ میرا اتنا ٹیکس آج تاگر اڈوانس کٹا ہوئے تو آپ پروڈیکشنز آپ کو پروڈیکشنز پر پانچ سیوٹی سیون پر دیا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی پروڈیکشنز بنائیں اس ڈیٹرمین تک ہی اور آپ اپنا ٹیکس بنائیں اور پھر بنا کے دیکھیں اگر میری ٹیکسیشنز زیادہ سائٹ پہ آ رہی ہے تو وہ ٹیکس جو ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ اڈوانس ٹیکس ہے یہ جو اڈوانس ٹیکس ہوتا ہے تھرٹی جون تک اس کا سٹیٹس اڈوانس ٹیکس کا ہوتا ہے سیلری کے اوپر جیدہ لیجسلیچر نے کہا کہ اس کا ٹیکس کر لیں انہوں نے ایکسپریس لی اس پروڈین میں نہیں کہا اس پروڈین میں سیلری پرسن جب اپنی سیلری پر ٹیکس کا ٹوارہ ہوتا ہے تو لیجسلیچر نے اس کو وہاں انکورپیٹ کیا اس کی ٹیکس ڈیڈکشنز ہے تو ٹیکس کی لیابیلٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں وقت اس کو وہاں گریڈٹ دے دو تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ ہے یہاں ایسی کوئی بات ہوگا تو جہاں ایکسپریس لی کوئی چیز نہیں پروائیڈ کی گئی تو آپ نے اپنا یہ ٹیکس اڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے اور یہ ارجسٹیبل ٹیکس ہے مینیمم نہیں ہے آپ کی ریٹن کی انکم کے اوپر آپ کی اگر دوسری ڈیڈکشنز ہے بان فیفٹی تری کی یا بان بان تری کی وہ مینیمم میں چلی جائیں گی یہ اگر آپ کی انکم وہاں سے سیچولیٹ ہو گئی ہے تو یہ ریفنڈ میں آ جائے اگر وہاں سے شیرز میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بنیادی طور پر اس ٹیکسیشن کو جو ہے وہ اتنی سپورٹ نہیں کرتا لیکن چونکہ ریشنیل ایف بی آر نے جو اپنی اس کے پیچھے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت سی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریپورٹ نہیں ہو رہی سیل پرچیز آف شیرز کی تو پرائیوی سے ابھی ایسر پر میکاریت میں انہوں نے دے دیا نا سر بینیشری والا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایک پوڑا اس کے رولز آگے اور وہ تو آپ نے ڈیکلرریشن دے رہا ہے نا وہ ایف ایف کی وجہ سے آپ سر ایف ایف کو یہ ڈسکرج کر رہے ہیں نا یہ ٹیک لگا کے لوگ شیر ٹرانسفر نہیں کریں گے آنے وہ ٹھیک ہے اب اب یہ شیرز کی ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اوپر بھی تو ایک پرسنٹ ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فیر مارکٹ ویلیو کا ہم نے اس میں ٹرانسیپ ڈالا یہ ٹھیک نہیں بک ویلیو پہ کریں سر ہمارا یہ بھی برعالمی ہے کہ ہم مگر کچھ چیز ٹیکسیشن کرنے پہ آتے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ دینے کی طرف بات چلتی رہی ہیں let's start with the smallest تو ہمیں اس کو ایک پرسنٹ سے اور بک ویلیو سے کرنا چاہیے کیونکہ بک ویلیو تھی اس جون میں ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے کسی بھی کمپنی ہوتی ہے سر جو اس میں آپ میں بات کی یہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیتا ہے وہ سیلز ٹیکس ہو یا انکرم ٹیکس ہونے چاہیتا ہے اب بائی ٹیکنگ اپرچونٹی اور پریزنس آف چیز سیل ٹیکس اور آپ نے بڑی مفصل بات کی میں ایز اے ایک بالکل لے میں کچھ سوالات سر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ مارے جتنے بھی پارٹی سپینڈ ناظرین آڈینس ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں ایک ایک نومک امرزنسی ہے اور ٹیکسوں کے ریٹ قرآنہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھے اور سینشل تھے لہذا گورنمنٹ نے کیا اور ایپ بی آر تو صرف ایمپلیمنٹ کرتی ہے جو گورنمنٹ قانون بناتی ہے لیجسلیچر جنہوں نے کہا لے باہم کو جا کے جواب دینا ایک ٹوپارلیمنٹ کے ذریعے یہ کام ہوا ہے تو وہ اگر انہوں نے کوئی ٹیکس لگا دیا تو ایپ بی آر کا رول کلیکشن کا ہے لیکن میرے جو سوالات ہوں گے سر کے ساتھ وہ اس لیے ہوں گے ہے کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ کافی ساری رہے ہیں ہمیں ایپ بی آر سے لے رہی ہوتی ہے اور ایپ بی آروں کی مدد کرتی ہے ایسے فیصلے کرنا میں 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 سمجھتا ہوں کہ سر ہمارے ہیں جو ہے ٹیکس ریٹ برانے سے آپ کے ٹیکس ٹارگیٹ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے ایک اگر آپ ڈائلوگ کی بات کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مارا برا کنسن ہے ڈائریک ٹیکس اور ان ڈائریک ٹیکس اس کا کمپوننٹ زیادہ ہو ہمارے جیسے کنٹریز کے اندر جا ٹیکس کلچر بھی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائریک ٹیکسیشن جو ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے براڈننگ کا کامیمی جیردی شروع ہونا چاہیے اور براڈننگ اور ٹیکس بیس میں ایپ بی آر نے ہود اڈمیٹ کی ہے ہر فورم پہ کہ ہمارے پاس سیون پوائنٹ بن ملین لوگوں کی انفرمیشن مجود ہے اور یہ میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں کہ مارے پاس انفرمیشن مجود ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی اب یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے قانون ایف بی آر نے بنا لیا لاو مجود ہے آپ ایف بی آر کو پولیٹیکل ویل پولیٹیکل انڈسیئن کی ضرورت نہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں اور ان سے ڈائریک ٹیکس ان کی کپیسٹی کے مطابق وصول کریں اور وہ جو ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ انڈائریک ٹیکسیشن کو ایز کرنے میں ہمیں مدد کرے گا پہلی بات میں نے آپ کے ساتھ میں رکھی انڈائریک ٹیکسیز جو ہے ان کے ریٹ میرا خیال ہے ساؤتھ ایسیا میں پاکستان نمبر ون پہ شاید پچیس پرسنٹ سے آ گیا ہوگا میں بھی میں رونگ ہوں تو اس میں جو ٹیکس انڈائریک ٹیکسیز کے ریٹ میں اضافہ ہے یہ بڑی تشویش کا باعث ہے کیونکہ یہ سارا ٹیکس کنزیومر پہ پاسون ہو جاتا ہے اور اس کا انسیڈنس بزنس میں پاسون کر دیتا ہے یہ کسی بزنس میں پہ ٹیکس نہیں ہے دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیلس ٹیکس کی کلیکشن ہو رہی ہے یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اچیومنٹ یہ ہے کہ ایف بی آر اس بات کو کلیر کرے کہ نیٹ افیکٹیو ریٹ کی ہے ایف بی آر کی جو پچیس پرسنٹ ٹیکس ریٹ ہے اس میں سے ارجسٹمنٹ واپس کرنے کے بعد ایف بی آر کے پاس کتنے پرسنٹ ٹیکس بچتا ہے سر کے پاس اس کا جواب ہوگا وہ اپنی ٹرم پر اس کا جواب ضرور دیں گے میں اپنے دو تین اور سوال رکھ کے بعد کو ختم کروں گا افیکٹیو ٹیکس ریٹ جو ہے وہ شاید میری معلومات کے مطابق پانچ پرسنٹ سے بھی کام ہے افیکٹیو ریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سر اس کو آپ کو مزید ایکسپلین کریں گے یعنی جو ایک بی آر ارجسمنٹس واپس کر دیتی ہے لوگوں کو ان کے ڈیفانڈز اور انپوٹ کرائیڈٹ کی صورت میں اس کے بعد جو نیٹ کلیکشن بچتی ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے یہ میٹر کرتی ہے بات آپ ٹیکس کا ریٹ زیادہ اور کر لیں لیکن جب تک آپ کی ارجسٹمنٹس کا میکانیزم جو ہے گورنرس کہتا ہے تو ٹیکنالوجی کے سماعت افیکٹیو نہیں ہوگا چونکہ ریپورٹیڈلی جو کلیم آف کرائیڈٹ ہے یہ ایک بڑا جو ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے اور اس میں بڑی گورنرس کی ضرورت ہے ایک بی آر کے پارٹ پہ ورنہ در وائز یہ ٹیکس ایک گورنمنٹ کے خزانے میں آنے کی وجہ کہیں اور چاہ رہے ہیں اسی طرح ٹیکس کے اندر جو ہے جو کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی اگر آپ اپنا جی ڈی پی دیکھیں اور اس جی ڈی پی کے اندر آپ اپنی ایکٹیویٹی دیکھیں اور اس بڑا دی ہے لیکن یہ ٹیکسز تو بہت سے بزنسز اور بہت سے کارپیش اور انٹرپنیورز کے لیے تو یہ سورس آف انکم بن کے لوگوں سے تو ٹیکس لے لیا جاتا ہے لیکن خزانے تک ٹیکس نہیں پہنچ رہا اس کے لیے ہمیں ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے پی او ایس ٹریک اینڈ ٹریس یہ بہت اچھی چیز ہیں آپ دنیا میں جو بھی ڈیویلٹ کنٹری کے موڈل دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر کسی موڈل میں ترقی نہیں کی یہ دو باتیں میں نے آپ کو سامنے رکھی اس کے بعد اس بجٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ نے ریل سٹیٹ کے اوپر لٹ اف ٹیکسز سیون ای کی صورت میں اور پھر اسی طرح سے آپ کے سی بی ٹی فارن ایسٹس کی صورت میں اور بہت سے ڈریک ٹیکس جو ہے ریل سٹیٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں اگر ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ بہت پارک ہو چکی اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹیو انویسمنٹ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کوریڈور انویسمنٹ کا انڈسٹری کا بھی تو بنانا ہے نا اگر وہاں سے انویسمنٹ واپس آئے تو اس نے جانا کہا ہے یہاں تو اپرچونیٹی کوئی نہیں سٹیٹمنٹ کو پاکستان کے پاس کسی لیٹر آف کریڈٹ کو کون لے کے لیے انڈسٹریوں کے راو مٹریل کے ڈالرئیز نہیں بزنسمن ٹیکس کا بوجھ نہ اٹھانے کی وجہ سے اپنی جہدادیں بیچ دیں وہ پیسے لگے کہاں جائیں آپ نے بہت سیونی کا ٹیکس لگایا اور آپ نے بہت ہیوی ٹیکس لگایا اسی طرح سیوی ٹی بھی لگی اور اب تو سوپر ٹیکس بھی لگیا فور سی کا تو اب یہ ٹیکسیشن کے بعد اگر اگر ہمچہ نے ریال سٹیٹ سے پیسہ بائیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو آگے پارک اور دوسرا کوریڈور کے سوائے کے بینکوں میں رکھیں اور پھر اس کے ساتھ جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس سپلائی چین کے بریک ہونے کی وجہ سے راو مٹریلز کے ہونے کے لیے ہمارے پر ڈالر میں اور اس ڈالر کے نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ڈیمانڈ جو ہے وہ اوپر چلی گئی اور جو پرائسیز اور انفلیشن اوپر چلی گئی اس نے جو ایک عام آدمی کا جو ہے وہ جو پرچیزی پاور کو کمپرومائز کی ہے وہ کہ سر ہمیں ذرا میر بانی کر فرما کے یہ بتائیں کہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو میں کچھ آر این ڈی دپارٹمنٹ بھی ہے جو کبھی یہ چیز دیکھتا ہو کہ کس سیکٹر نے کتنی گروت کی ہے اور اس سیکٹر سے کترا ٹیکس آیا ہے اور کیا ہمیں جو ٹیکس کی ڈسٹورشن ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کبھی ضرورت پرتی ہے کیونکہ جو زیادہ ان کرتا ہے اس کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے جو میں سر کوئی یہ بھی اگزیمپل سے کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی ایک کروڑ پہ کی جائدات کریتے ہیں تو نون فائلر کا ٹیکس ساک پرسند ہے وہ ساپ لاکھ روپے دے کے نکل جاتے ہیں میں نے پہلے ہی اپنے آرگومنٹ کو سبسٹینشیٹ کیا ایف بی آر کسی کے پیشے گئی نہیں براٹنگ میں تو اس نے جو ساپ لاکھ دے دی ہے اس کی لیابیلیٹی فارے جب تک اس سے ریٹرن ان فورس نہ کروا کے اس کی اسیسمنٹ کر کے ٹیکس نہ لگایا گئے اس کے مقابلے میں اگر رضا شفاق صاحب کوئی پروپٹی خریدتی ہیں تو انہوں نے جو اپنی سیلری پر ٹیکس دیا ہوئے اس کی پرسندش ہے تھٹی پرسند ہے تو یہ میرا آرگومنٹ ہے کہ ٹرانزیکشن کا جو والیوم ہے اگر وہ ایک کروڑ پہ کی ٹرانزیکشن ہے تو جو انکم ٹیکس کا سلیب ریٹ ہے اس ریٹ کی بھی دولنی کو نشائے مجھے نہیں ٹیکس لیٹن فائل کر رہا ہم نہیں کروا پا رہا ہے ایک کپیسٹی کا ایشو ہے تو بھی دولنی کی پرسندش وہ جو ایک ٹیکس پرسند کا ٹیکس لیٹ ہے تاکہ ایکویلنس ہے اچھا یہ جو ابھی مرے سامنے آئے ہیں اس میں اب یہ مجھے چھوڑا سا یہ کنفلن ہو رہی ہے کہ یہ کوئی سارے سیلس ٹیکس ریلیٹڈ ہیں یا کوئی انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس ٹیکس کو ملا کے گفت گئی لیکن میں اس کو یہ ازیون کر رہا ہوں کہ یہ بات سیلس ٹیکس کی ہو رہی ہے کیونکہ انکم ٹیکس پر تم کنی ایکسپرٹ تھے ٹیک ہے تو اس میں دو بنیادی باتیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں ان کا ایک ایشو ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایفیکٹیو ریٹ ہے پہلی تو بات انہوں نے جو بیان کی کہ ریٹ آف ٹیکس بہت زیادہ ہے اچھا یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ریٹ آف ٹیکس کم ہونا چاہیے لیکن اس کو اگر پورے ٹوٹیلٹی میں اس وقت دیکھا جائے کہ ہم نے ریٹ آف ٹیکس جو تھوڑا سا بڑھا ہے اس کے خاص تناظر ہے اور خاص طور پر شاید جو زیادہ تقلیف کے بعد لگ رہی ہے وہ جو آپ نے ٹونٹی فائی پرسنٹ کی ہے امپورٹس پہ لیکن اس کو آپ ٹیکس کلیکشن کے تناظر میں پوری طرح نہ دیکھیں اس کو آپ یہ سمجھ چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر لنجری آئیٹمز ہیں اور اس پر ہم نے اپنی ادر وائز کی جو سیٹویشن ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کو بزین میں رکھتے ہو جائے تو وہ ٹیکسیشن جو ہے وہ اس بنیاد پہ بھی کی گئی ہے کہ لنجری آئیٹمز ہیں اگر کوئی واقعی آنی ہیں تو پھر اس پہ ٹیکسیشن بھی زیادہ ہو جائے تو ایک تو اس میں فیکٹر وہ ہے اور باقی جہاں تک یہ یہ پروپوزل ہے کہ ریٹ آف ٹیکس کام ہونا چاہیے یہ بلکو اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے میں آپ کو جس کو سمجھ پانسی کی سپورٹ ہم کرتے ہیں اب اس میں کوئی ایک انہوں نے بڑا کونسیپچول کویسن کیا اور یہ بیعث جو ہے بڑے عرصے سے چال رہی ہے اس لیے اب آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو تو شاید یہ بیعث اس سے سمجھنا ہے لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس پر ڈسکشنز کر رہے تھے یہ ایفیکٹیو ریٹ آف پییمنٹ what is ایفیکٹیو ریٹ آف پییمنٹ اس کو سمجھنے کی بات ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایفیکٹیو ریٹ آف پییمنٹ ہوتا کیا ہے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ایفیکٹیو ریٹ آف پییمنٹ جو ہے اس کو کون کیلکولیٹ کرتا ہے کیسے کرتا ہے وہ کیا بات ہے یہ بات ابھی تک کلیریٹی سے نہیں ہے ایفیکٹیو ریٹ آف پییمنٹ کے پیچھے جو بات شاید دول کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ جو مس یوز آف انپوٹ ٹیکس ایجسمنٹ ہو رہا ہے وہ بات ہے یا وہ ویسے ایفیکٹیو ریٹ آف پییمنٹ جس کو ان کے خیال میں کہ پانچ پرسنٹ ہے وہ کر دی بات ہوں نہیں اب میں دونوں باتوں گلیدہ کر کے تھوڑا اس کو بیان کرتا ہوں یہ کونسپچول بات ہے جو اس کا ٹیکس ریٹ ہے اب یہ جو بات ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کسی چیز کی ایجسمنٹ ہو گئی اس سے اس کی ایفیکٹیو ریٹ آف پییمنٹ کم ہو جائے گا ایسے ممکن نہیں ہے چھوٹی سی مثال یہاں پہ کوئی ایک وائٹ بورڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو کلیپلیشن کر کے اسم جاتا ہے لیکن میں آپ چھوٹی سی مثال اس کی ذہن میں لاکے مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو ہم ایک سمپلی سیٹی کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری جو ہے اس میں ایک چین میں ایک پروسس ہوتا ہے سب سے پہلے جیننگ ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کی سپیننگ ہے پھر بی بینگ ہے یعنی کہ پہلے تو یارن جو ہے وہ بنتا ہے پھر اس پر فیبرک بنتا ہے تو سمجھ لیتی یہاں تک روک لیتے ہیں ہم آگے نہیں چلتے اس کو آگے جا کے سٹیچنگ یا اس کی پروسسی کو چھوڑ دیتے ہیں اب یہ تین جو سٹیجز ہیں ان پر ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوتا ہے ویٹ کا ویٹ کیوں بات کر رہے ہیں پہلی جو سٹیج ہے مثال کے طور پر اس شخص نے صرف اور صرف جو ہے وہ جنڈ کارٹن سپلائی کی یعنی کہ رو کارٹن لی اور جنڈ کارٹن لی رو کارٹن پر کوئی ٹیکس نہیں ہے جنڈ کارٹن اس نے سو روپے کی سپلائی کی اس کا مطلب ہے اس نے سترہ روپے ٹیکس پے کر دیا اس سٹیج پر اس کے پاس کوئی اڈجسمنٹ نہیں تھی میننگ دیر بے اگر وہی ہنڈرڈ روپیز جو ہے کسی شخص نے ایز ای سپنر جو ہے وہاں سے خرید دی انہیں کی یعن بنانے والا جو ہے تو اس کا ہنڈرڈ روپیز کا وہ انپوٹ بن گیا اگر اس نے آگے سپلائی اس کو دو سو روپے کی کیا تو سو روپے اس نے اڈجسٹ کیا دو سو کی سپلائی کر دی اس کا مطلب ہے کہ سو روپے ٹیکس اور جمع ہو گیا تو پہلے سو روپے جمع ہو چکا تھا دوسری سٹیج میں پھر سو جمع ہو گیا اور ویلی آف سپلائی کیا یہاں پہ ٹو انڈرڈ پھر اگر ہم تیسری سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ فیبرک بن گیا تو فیبرک والے کو اس نے وہ یعن سپلائی کیا تو یعن پر جو ٹیکس تھا اس نے دو سو روپے کا جب پرچیز کیا تو اس مثال کے طور پہ اس پہ جو ٹیکس بنتا تھا دو سو روپے کا وہ اس نے انپٹ بن گیا اگری سپلائی کی تین سو روپے کی تو تین سو روپے میں جو ٹیکس بنتا تھا وہ اس نے چارج کیا اور فائنلی اس کو اڈجسٹ کر کے وہ جمع کروا دیا اور یہ ٹیکس بھی اس کا سمجھ نہیں دی کہ سو روپے جمع ہو گیا تو اب یہ آپ دیکھیں کہ پہلی سٹیج پہ ہنڈرڈ جمع ہوا دوسری پہ ہنڈرڈ جمع ہوا تیسری پہ ہنڈرڈ جمع ہوا اور آخری ویلیو سپلائی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تین سو روپے کی سپلائی پہ جو ٹیکس ہونا تھا وہ جمع ہو چکے تو اس لیے وہ جو کانسپٹ ہے نا کہ شاید یہ کوئی بیچ میں گھم جاتا ہے کچھ بھی نہیں گھم رہا ٹیکس پورا جمع ہوتا ہے اہاں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان ایڈمیزیبل ایڈجسٹمنٹس لوگ لے رہے ہیں وہ ہمارا ایشو ہے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے بڑی ایفٹ کی ہے چونکہ وہ اس طرح کی ساری ایکٹیوٹی کے میں خود چکے پاٹ رہا ہوں تو ہم نے یہ بات جو ہے 2002 میں سب سے پہلے وہ سٹار سسٹم بنایا پھر ایکسٹریمز بنایا پھر کریسٹ بنایا پھر ہوتے ہوتے آپ آخری جو ہم نے ایک فاسٹر سسٹم بیفرنٹ کا بنایا ہوئے تو یہ سارے ہم اور پھر سٹرائیب سسٹم دوہ دار سولہ میں بنایا تو ان ساروں سے ہم اصل میں وہی کام لینا چاہ رہے ہیں کہ جو انپوٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ہے جو ان ایڈمیزیبر لی جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اس میں کافی عادتہ کامیابی ہے میں یہ تو نہیں کہہتا کہ کامیابی جو ہے وہ بہت بڑی ہے لیکن بارالک کامیابی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے راستے جو ہیں اس کو ڈیفیٹ کرنے کے وہ بھی نکلتے رہتے ہیں تو یہ کانٹیوز ایک پروسس ہے یہ جو سٹرائیو سسٹر میں جس کی بات کر رہا ہوں جو 2016 میں ڈیویلپ کیا اس کو انڈیا نے کافی کیا ہمارا بلکہ انڈیجنس مارڈل تھا یہ خود ہی سوچ کے خود ہی بنایا تھا اس میں کوئی اور بات نہیں تھی لیکن اس سے ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی لیکن بہرحال اس کے بعد بھی اس میں مسئلے آئے اور وہ مسئلے کیا ہوتے ہیں کہ وہ جب ہمارے سامنے ایک سچویشن ہے اور اس کو کانٹیوز کی آپ اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ جو اس میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نکال لیتا ہے راستہ وہ کوئی دیکھنے کی ضرورت ہے تو ہاں یہ بات درست ہے کہ اس میں انپوٹ ٹیکس کی اڈجسٹمنٹس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے تاکہ وہ نہ ہو باقی یہ ہے کہ جو ریٹ آف ٹیکس ہوتا ہے اب یہ چونکہ وہ ایک بات چاہتا ہے اصل میں اس بات جو ہے نا اس سے وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہی بات تھی یہ سنگل سٹیج ٹیکس بات چال رہی ہے کہ ویڈاؤٹ اڈجسٹمنٹ اب بات یہ ویڈاؤٹ اڈجسٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو پوری جو سکیم ہے ویٹ کی وہ ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے یہ ہم نے ارینجمنٹس کی ہیں بہت سارے ہمارے جو سپیشل پروسیجرز تھے یعنی کہ چودہ انڈسٹری کے لیے ہم نے سیلز ٹیک سپیشل پروسیجر سیون جو ہے ہم نے بنائے اور اس کا ہمیں جو ہے وہ خائدہ کی بجائے اٹھا نقصان ہوتا رہا اور پھر ہمیں وہ ختم کرنے پڑے وہ علیہ دا بات ہے کہ ڈونر ایجنسیوں نے بھی کا ختم کریں لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ ڈسٹورشن کرتے ہیں تو ایک رستہ نیا کھل جاتا ہے دو چیزیں پیرل چلتی ہیں ایک اصل چیز ہے اور ایک آپ کی ڈسٹورٹڈ سکیم ہے تو اس لیے اس کو سمپل رکھنا چاہیے اڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو ایفیکٹیو ریٹ ہم اب کونسپچولی بات کریں تو وہ تو وہی ریٹ ہے جو ہمارا ایکچولی ٹیکس کا ریٹ ہوتا ہے اڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اب ایفیکٹیو ریٹ کس چیز سے کیلکولیٹ کرنا ہے دیکھیں نا اگر کوئی صرف ڈمیسٹک سپلائی کی ویلیو سے کرے گا تو وہ کام نکلے گا لیکن اگر وہ ایمپورٹ پہ ٹیکس پہ ہو چکا ہے لام حالا وہ ٹیکس تو اڈجسٹ ہونا ہے نا وہ ٹیکس ہے وہ نکل تو نہیں کیا بیچ میں سے ٹھیک ہے نا تو وہ اس اڈجسٹمنٹ کے کونسپٹ کو سمجھتے ہو اس کا ایفیکٹیو ریٹ کی بات ہوگی اچھا باقی بات یہ ہے کہ ابھی ویدھولڈنگ کی بات کی اب میں اس کو وہی لے سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیلس ٹیکس ویدھولڈنگ کی شاید بات ہو رہی ہو اچھا اب پتہ نہیں وہ انکم ٹیکس کی تھی سیلس ٹیکس ویدھولڈنگ کا ہمارا جو ارینجمنٹ ہے وہ تو اب بڑا محدود ہو گیا بہت محدود یہ بات اب میں آپ کے لئے شاید نہیں ہو بات یہ ایسے تو آپ کو باتا ہے کہ سیلس ٹیکس ویدھولڈنگ کا ارینجمنٹ ہمارا جو الیمنٹ شیڈیول ہے اور اس میں نوٹی ہمارا ہے جو رولز میں فورٹین ڈی چپٹر ہے یہ دو جنوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پورا ہمارا ارینجمنٹ موجود ہے یہ ارینجمنٹ اتنا محدود ہو گیا کہ اس میں ویسے تو آٹھ کیٹگری آف آئٹم ہم میں رکھی نہیں ہے اس میں گورنمنٹ اپارٹمنٹ ہیں پوبلک سیکٹر آگنیزیشن فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہے اٹانومس بوڈیز لیکن جو آگے سارے لوگ لکھے ہوئے ہیں اس میں ہم نے جا کے تو آخر میں ہم نے اس میں جو ایکسکروینز ڈالی نا اس میں ایکسکروین نمبر ایٹ یہ کہتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ پوری رجیم جو پہلے موجود تھی جس میں ٹرانزیکشن بٹوین دی ٹو ریجسٹرڈ پرسن وہ ختم ہو چکی ہے اب یہ اوپر جو بات ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں اب آخر میں لوگ بچیں گے کون بچیں گے وہی والے کہ مثلا گورنمنٹ اپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ اپارٹمنٹ اس ناٹ ریجسٹرڈ لیکن وہ اتنا کریڈیبل ہے کہ اس کے ساتھ ہماری ویڈھولڈنگ جو ہے اس میں ہمیں کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے پرض کیا اس کے بعد جو آخری وجہ اس میں جو تھوڑا تھا انکریڈیبل ہے وہ کمپنیز ہیں اس کو ڈالا ہوئے ہمیں تو کمپنیز والی بات اس میں بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ اگر یہ بات ہو کہ دونوں کے سروں میں ایک سرہ اگر ریجسٹرڈ ہے تو پھر کمپنی بھی نکل جائے گی اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں وہ ویڈھولڈنگ کی اس وقت ریجیم نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے تو اگر اس کو ہم سمجھیں تو ایکسکلوئین لو چکی ہیں تو ویڈھولڈنگ کافی محدود ہے اور وہاں تک محدود ہے کہ جہاں تک اس کی باقی ضرورت ہے سرویس پروائیڈر کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوئے اس میں ہم نے ریسیپینٹ کو اس لیے کہا کہ سرویس پروائیڈر میں اور ایڈورٹیزمنٹ تو وہ اس لیے تھا کہ وہ بنیادی طور پر پاکستان سے باہر سے بیٹھ کے کوئی ایڈورٹیزمنٹ دے رہے تو یہاں پہ جو لے رہے تو اس کو ہم نے کر دیا اس وقت تو وہ چلے وہ اس کی ایک لوجک تھی اس میں باقی تو ہم نے بہت سارا اس کو محدود کر دیا اس لیے در خیال کوئی اتنا بڑا ایشو کیونکہ یہ ہم نے 2016 میں جب سٹرائیب بنایا تھا تو مجھے آپ جانگوں گے جب یہ ٹیکس بار کو میں نے یہاں پہ جا گے گفتگو کی تو آپ کے حال میں تو میں نے یہ ہمارا سیلنگ سلوگن تو میں نے کہا یہ اگر آپ سٹرائیب کامیاب ہوتا ہے تو ویڈھولڈنگ کی پوری دیجیمو ختم کر دیں گے اور 2017 میں نے ختم کر دی صرف یہ رہ گئی ہے ایک ٹرانزیکشن ایف دی ٹرانزیکشن ایس بینگ دن بیٹو ریجسٹرڈ پرسن ایس نو ویڈھولڈنگ لیکن اگر اس پہ ایک سرہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو آن ریجسٹرڈ پرسن پر اور وہ اس وقت گرمنٹ ڈپارٹمنٹ یا دوسری طرف سے کو آن ریجسٹرڈ آجائے کہ وہاں پہ ہوگی ایس بینگ دن بیٹو ایس بینگ دن بیٹو ایس بینگ دن بیٹو آپ کا آئیہ لیکٹی طرف سے آپ رکھنٹ کر رہے ہیں جو آن ریجسٹرڈ اوورسیس پاکستانی اور آپ سمجھتے کہ جو اپنی کل کمٹیکس کا ریجسٹرڈیگس حالہ آپ نےifiers ٹھاسٹرڈ سیلسٹرڈ سائی سے وانے مجھتے ہیں کیا؟ اوورسیس پاکستانی انہیں جو فال کر رہے ہیں ان کی کیا پرومنگ تھی ان کیانسی سترہ دیکھتے ہیں ہمارے پورک کے تدام کو کیسیٹرڈ کی تتبیریوں کو بہت شکریہ ایس بینگ دیگر ایس بینگ دیگر جی اوورسیس پاکستانی جو ہمیں ایک اوڈیز آتی ہیں ہمارے فورم آئی لے کے فورم پر وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو روشن ڈیجٹل اکاؤن تھا اسے پچھلی گورمنٹ میں لوگوں نے انویسمنٹ فورن امیتنس پر اویڈتے تھے اب ایسی ریسٹکشنز ہے کہ لوگ اب پہلے کی طرح ایک تو فورن انویسمنٹ بنا پر نہیں ہو رہی انویسٹرز نہیں آ رہے کچھ گورمنٹ کے ایسی ریسٹکشنز لگ گئی ہیں جو ہم چاہتے ہیں فرینڈلی پولیسیز بنائے ایک تو فورن انویسمنٹ یہاں پر پاکستر مینے چاہیے فورن انویسمنٹ آئے گی تو ہمارے ڈیزرڈ فورن بڑے گی اسی طرح کچھ اکاؤنٹس اوپننگ میں پرابلم ہم بھی ڈیسٹڈی سننے میں آ رہی ہیں تو اس سے میری رہنش فاکستر ہماری مگلہ کیا موجود ہے کہ ہمارا یہ بیوام ایپی ایر تک پنچانے میں ڈییکٹرس آئی ہے تو یہ ایسے کوئی ہمیں نظام بنانا چاہیے کہ ایک سپورٹس بڑے عالمی منڈی میں ہماری ایک سپورٹس کی جو پرائز ہے وہ اتنی ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے لیکن کہ فورن ریزرڈ آئیں گے کیسے وہ یا تو ایک سپورٹ کے ذری آئیں گے یا وہاں جو مالے پرسیز پاکستانیز ہیں سمندر پر جو موجود ہیں ان کو ہم انکرش کریں ایسی فرینڈلی پولیسیز بنائیں کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ بیجھے ایک ہمیں ہم نے ان کو ووٹنگ ریٹ دیا تھا اس مجودہ گورنمنٹ نے وہ بھی ان سے چھین لیا جب ہم ان کے ساتھ ان کو ہم دردی نہیں دلائیں گے یا ان کے ساتھ ایسا ہم ان کو کوئی ایسا گجیسٹن نہیں دیں گے تب تک انویسمنٹ پاکستان کے انتر نہیں ہے تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر ایسی فرینڈلی پولیسیز بنائے جائیں جس سے لوکل انویسٹر اور جو فار انویسٹر وہ ملک کے اندر انڈسٹری لگا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے کہ ہمارا سیاسی جو عدد میں استقام ہے وہ حتم ہو چارٹر آف محشت میں دستت کریں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مفادات کو بالا تر رکھ کر ایک سائٹ پہ کریں اور ملک کے اندر جب تک جو سیاسی عدد میں استقام حتم نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر جتنی مرضی سبلیمنٹری فرانچیک لے کر آئے اور اس میں ریٹ کو سترہ سے پچیس پرسنٹ کر لیں گا تو پچیس سے اگر ہم تیس پرسنٹ بھی کر لیں گے تک جب تک ہم ملک کے اندر یہ جو سیاسی لڑائی جگرے معاملات خراب ہیں ان کو دور نہیں کہیں گے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی ہم فارل ریزرگ کی جو نیسٹی نہیں لے کر آئیں گے تب تک یہاں پہ کشحالی نہیں ہوگی دوسری باز میں میں ایڈ کرتا چاہوں ایرادا شوارک صاحب مجھگود ہے اس پی کہ ہم نے جو فردہ ٹیکس تو لگایا ہے اس پی کہ تین پرسنٹ جو انڈسٹرڈ ہوگا وہ فردہ ٹیکس پے کریں لیکن ہم کوئی ایسا میکنزم کیوں نہیں بناتے کہ وہ جو فردہ ٹیکس دے رہا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا ہمارے سسٹم میں ہمارا جو پرال کا سسٹم ہے کہ جو بندہ فردہ ٹیکس دے رہا ہے یا جو بندہ انڈسٹرڈ ہے وہ نون فائلہ ٹیکس اتاہ کر رہا ہے لیکن کہ ریجسٹرڈ نہیں ہو رہا اور ایسٹ بھی خرید رہا ہے جو بھی وہ ایسٹ خریدے اس پہ ایک چودہ چارکہ نوڈس جائے تو بھی آپ نے ایسٹ خریدہ آپ اس کے ایمیٹ میں آتے ہیں آپ نے ٹیکس پہ رہا ہے وہ نوڈس نہیں جاتا جو ٹیکس نیٹ میں ہے اسی پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اسی کو ہونے چھوڑا جا رہا ہے بروڈنگ آف ٹیکس بیس جو بی ٹی بی دارہ بنا تھا وہ آج تک گیہر فال ہے بروڈنگ کو ٹیکس بیس ہوئی نہیں اتنے لوگوں نے جیسے سیم پینٹ وین میلین کا ڈیٹا ایپ پہ مجود ہے تو کیوں نہیں وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ رہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے اسی پہ وان سکسٹی بان کا نوڈس چارج کیا جاتا ہے وہ ہی وان سیمیٹی سیون میں سیلیکٹ ہوتا ہے جو بندہ پروپٹی خرید رہا ہے گاڑی لے رہا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا تو یہ ہمیں ایک ہمارا اتنا بڑا عملہ ایپی آر کا ہے وہ اس چیز بے کیوں نہیں گوڑ رہتا ایونچولی سر وہ ٹیکس تو دے ہی رہا ہے ٹیکس وہ دے ہی رہا ہے جو پروپٹی خرید رہا ہے سر وہ دون سے چھتیس کے بند میں ٹیکس دے ہی رہا ہے سر وہ موڈنگ دے ہی رہا ہے سر وہ پرویس کو ٹیکس دے ہی رہا ہے سر جو انڈریجسٹرڈ سپلائی پرچیزیں جار رہا ہے سر وہ ٹیکس دے رہا ہے سب میمانوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ یہ بہت سارے قیمتی وقت میں سے مختصال کے آپ لوگوں کے لئے ہمیں شریف لائے ہمیں سٹوڈیو کو جوائن کیا اور ہماری رہنمائی فرمائیں ہم آپ سب لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں پر ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں بھی ان دوستوں کو سہمت دیتے رہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے آسانیاں بیدا ہوتی رہیں آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاب کیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمان آنگ آرامی سے ان کی جو بریفنگ تھی اس میں آپ کے سوالوں کے جواب لے کر آپ تک ضرور پہنچا سکیں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ